موسیقی میں ہوں آپ کی میزبان بشرا کھان اور میرے ساتھ ہیں موجود حافظ محمد عمران اور بات جنزار مبارک کی ہے افطار کا وقت ہے یہ قبولیت کا ہے مقبول اوقات ہیں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چونکہ ہم اس بابرکت مہینے میں ہیں تو اس سے رحمتیں سمیٹیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے اس ماہ مبارک کے ذریعے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں تو ہمارے لئے ایک بہت اچھا موقع اس ماہ مبارک میں اصحار سے کام لیں قربانی سے کام لیں لوگوں کا خیال رکھیں تحمل اور برداشت سے ہم کام لیں اور درگزر سے کام لیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں بشرا جو کہ اسلام کے اصولوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا درگزر کرنے کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں صرف طیبہ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی یہ سبق ملتا ہے اور یہ صرف رمضان نہیں میں تو کہتی ہوں بلکہ پورے یارہ کے ساتھ باروہ مہینہ رمضان کا آیت کر کے ہمیں پورے بارہ مہینے جھوٹ کو ایوائٹ کرنا چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے یہ جو ہم لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں پر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ہمارے مال خراب ہوتے ہیں اور ہماری قریبیلیٹی بھی خراب ہو جاتی ہے اس سے ایوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب زمانہ اتنا چینج ہے کہ آپ نے دین دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنی قریبیلیٹی کو ساتھ رکھنا ہے اور آپ کی اپنی قریبیلیٹی وہاں سے انیلائز ہوتی ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں دیکھیں یہ کالو فیل میں تضاد کا معاملہ ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہی آپ کو کرنا بھی چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے اور عمل کرنا بہت ضروری ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھائیں اپنی اصلاح کریں اپنی خامیوں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی خامیوں کے اوپر ہر وقت بات کرتے رہیں ہمیں اپنے اصلاح کی طرف بڑھنا ہے اور یہی ہمیں ایک بہتر انسان بھی بنا سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف توجہ دیں اپنے کاموں پر توجہ دیں لوگوں کا خیال رکھیں لوگوں کا ہاتھ بتائیں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں نہ کہ ان کے لئے مشکلات پیدا کریں میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ حافظ صاحب دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایکس رے کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہے کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں اور کیا ہمارے ایکشنز اور کیا ہمارے ڈیڈز ہیں کسی اور کو جج کرنا وہ نہیں بنتا اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ریوائز اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ اپنی آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے دین اور دنیا اسلام کی روشنی میں بہت ضروری ہے اور ہمزان ہمیں موقع دیتا ہے ہمیشہ یہ ہم سب کو سمجھیں کہ ہم مسلمانیں اتنے لکی اور خوش نصیب ہیں کہ رحم تو برکت و مکرت والا ہے کہ ہم جتنی استقفار کریں روزہ بھی تحمل ہے روزہ بھی آپ کے مزاج آپ دیکھیں آپ کا مزاج ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ ایک دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں ایک مرتبہ پانی ایک دن میں آپ کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو برداشت کا سبق دیتا ہے روزہ بھی آپ کو تحمل کا سبق دیتا ہے آپ کو رک جانے کا سبق دیتا ہے درست دیتا ہے تو یہی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ وہ مہینہ جس میں آپ کو ایک نیکی کا ثواب کئی گناہ ملتا ہے اور آپ کی ہر ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات سے نواز دے ہیں کہ یہ جو خوش قسمت ہیں لوگ جو اس ماہ مبارک میں حیات ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگ اس ماہ مبارک کی بہترین انداز میں اس کا حق جو ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں جو لوگ قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے کہ ان کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے اور اسی سے ہم آگے بڑھاتے ہیں باتچیت کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت منید نئیمی صاحب مفتی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا قاری اتتاول منان وارسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب سے میرا خیال ہے کہ تلاوت اکلام پاک بلکل پروگرام کا بقائدہ آگاس کرتے ہیں اور ریکویسٹ ہے آپ سے ہمیشہ کی طرح کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت اکلام پاک کی صادت آسل کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب من ناس ملک من ناس الیلہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسمس في خدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظيم صدق رسول النبی القریم بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد طاقت اور آپ کی آواز میں مزید تاثیر پیدا کریں آپ ایسے ہی تلاوت قرآن پاک فرماتے رہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور دعوت پی دیتے رہیں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب رمضان اللہ مبارک یہ جو رک جانا ہے آپ کے خیال میں ایک مہینے کی مشق کو ہم کیسے اپنے پورے سال کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں یا معمول بنا سکتے ہیں اور کیا کہ اگر صرف رمضان رمضان اللہ مبارک کو سامنے رکھے تو یہ پہلو کتنا اصل میں ہمیں روکتا ہے لوگ کی قیانگیا کی کر رہے ہیں چنگا پلاسی ہے مولوی بڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلیہ و صحبہ و بارک و صلی دیکھیں ابھی جو آپ نے تمہید باندھی لے میں اس بھی تھوڑا سا ساتھ پیچھ کروں گا اور پھر روزے کے حوالے سے بھی ساتھ گفت بھی کریں گے روزے کا معنی ہے رک جانا اور روزہ نام ہی صبر کا اب صبر کن کاموں میں ہے ایک تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے حرام فرمایا کہ ان چیزوں سے رک جانا ہے صبح صادق سے لے کر تو گروبِ آفتاب تک آپ نے کھانے پینے کی اشیاء آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چاہے کوئی چیز تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے اس پر عمل کرنا ہے سمجھ ختم ہے حکم کے بعد بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اکل قربان کن بپیش مستقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے سامنے اپنی اکل کو قربان کرتا کوئی بھی جو دین اسلام کا مسئلہ ہے نا وہ اکل کے خلاف نہیں اکل سے بالا ہو سکتا ہے بلکہ ایک محدث ہے غالباً وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے جو مسائل ہیں شریعت کے مسائل ہیں احکامات ہیں یہ پہاڑوں کی معنی ہے اور ہماری اقل یہ سنار کے ترازو کی طرح ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو پہاڑ ہے اس کو کبھی سنار کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے سوالی پیدا نہیں تو توٹ جائے گا وہ تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے اسی لیے میں اس کو ایک اور مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں ہم نے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو جب تک ہمارے پاس ایک خاص قسم کی لائٹ موجود نہ ہو تب تک ہماری آنکھیں کام نہیں کرتے ہماری آنکھوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ایک مناسب فاصلہ ہوگا اور پھر جناب اس چیز کا سائز ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقعی آنکھ میں آ سکتا ہو اب آپ ایٹم کو ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو نہیں نظر آئے گا اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے وہ ایک خاص قسم کی خوردوین کی یا اس کو مایکروسکوپ کہہ لیں اسی سے آپ کو وہ چیز نظر آئے گی اللہ حاضل کے آس ان تمام چیزوں کو جب ہم ملحوزے خاتے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ذرائع چاہیے اکل میں پھر وہ چیز آئے گی تو جب بعض دفعہ ہم شریعت کے مسائل کو دیکھتے ہیں وہ ہماری اکل میں نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ یہ اکل کے خلاف ہے حالانکہ وہ اکل کے خلاف نہیں بلکہ اکل سے بالا ہوتے ہیں تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں دیکھیں کئی بندے یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ذات تو نہیں چاہتی کہ بندہ بھوکا رہے بلکہ میں نے ایک بندے سے کہا جناب روزہ نہیں رکھتے تو وہ آگے سے پنجابی میں جواب دینے لگا کہنا پاری ساڑھے کاردانے ہیں روزہ تے ہو رکھن کے جنہ کوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ نہ سمجھی کی بنا پر شریعت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو نہیں کہنی چاہیے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک بندہ جب سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ باقی دنوں میں بھی عمل کریں یقیناً کرنا چاہیے انسان کے نہ اندر ایک زمیر ہے وہ انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور جنجوڑتا ہے کہتا ہے بندے تو نے کام غلط کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے اب ہر بندے کے ذہن معلوم ہوگا کہ یہ نیک کام ہے یہ غلط کام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مقوم ہے کہ نیکی حسن خلق ہے نیکی کیا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد جس عمل کو کرنے کے بعد اندر تمہارا مطمئن ہو تم کہو کہ یار میں نے اچھا کام کی گناہ کیا ہے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ گناہ وہ چیز ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے کہ جو میں کام کر چکا ہوں اس کا کسی دوسرے کو پتانا چلے اب ہم اس اصول کو مددے رضا رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے تمام تر معاملات کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیا کیا اس کو کرنے کے بعد ہمارا اندر مطمئن ہے اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کرنے کے بعد ایک بندہ مطمئن ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا وہ جناب کپ کپا رہا ہوتا ہے تھر تھرہا رہا ہوتا ہے اتنا بڑا گناہ دوسرا کہتا ہے میرے لئے گناہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے شریعت اسلامیہ ہمارے لئے ہر معاملے کے اندر رہنمائی فراہم کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطمئن ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگا دیا جائے توبہ کر لیتا ہے تو وہ دبا ختم ہوتا ہے نہیں تو وہ لگا رہا دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دبا لگ گیا نکتہ کہلے اس کو ڈاٹ کہلیں آپ اپنی زبان کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جائے اب اس بندے کو جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اب اس کو برائی برائی نہیں لگتی اس کو غلط کام غلط کام نہیں لگتا کیونکہ اوپر لبادہ آ گیا گناہوں کا ایسا وہ غلاف آ گیا اوپر اب اس کو کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوتی اب اس کو محسوس کروانے کے لیے اس زنگ کو وہ جو ڈاٹس ہیں وہ جو پردہ ہے وہ جو لبادہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت وہ کیا ہے ایک کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں کون صاحب ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے گئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم مقروع ہو جاتا ہے سوال یہ ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے جی کر سب پہلے میں اس بات کو مکمل کر لیں اب انسان جو ہے نا اس کو چاہیے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے توبہ کریں اس کا حل یہ ہے رمضان شریف ہے میں اپنے ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ اچھا موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ گناہ انسان کا معاف نہیں ہوتا جس کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ایک تو یہ ہے نا کہ ایک گناہ ہے ہر بندے کو پتا ہے فلان چیز گناہ ہے ایک بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ چیز کے بارے میں اپنی جناب وہ دلائل دے رہا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے چاہیے کیا یہ اللہ کی ذات جاتا ہے اللہ کی ذات جاتا ہے کہہ رہے ہیں تو روزہ مقروع ہو جاتا ہے دیکھیں نماز تو ہر حال کے اندر قضا کرنا یہ گناہ کا کام ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھ لیا تو شاید ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے جب نماز قضا ہوتی ہے تو نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ کے اوپر توبہ ہوتی ہے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے نماز قضا کر بیٹھا ہوں اگر ہو جائے تو خموشی کے ساتھ اس کو جب بھی موقع ملے اس کو قضا کرنے کے بعد جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں باقی رہی بات کہ روزہ مقروع ہو جاتا ہے کوئی بھی گناہ کرے روزے کے اندر قراہت پیدا ہوتی ہے تو نماز کا قضا کرنا بھی ایک گناہ ہے اور اس سے بھی روزے کے اندر یقینی طور پر قراہت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ طائب کرتے ہیں مفتی صاحب اسی سے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ قضا نماز اگر کوئی ایک شخص جو قائم نہیں کر پاتا نماز اور اگر وہ نماز کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے نماز شروع کرتا ہے اس کے لئے قضا نمازوں کا کیا نظام کیا حکم ہے اور اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے لیکن ایک یا دن میں ایک دن میں ایک یا دو نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں اور کسی نماز کی طرف وہ چلا جاتا ہے اور وہ جماعت کا وقت ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے پہلے قضا نمازوں کی ادائیگی کی طرف جائے گا یا پھر جماعت میں شامل ہوگا یا پھر اگر مغرب پڑھ رہا ہے اور زور اثر رہتی ہیں تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے اس کے لئے نا یاد رکھیں کہ جب کسی بندے کی نمازیں زندگی پوری میں چھے سے زیادہ قضا ہو جائیں چھے سے زیادہ ایک ہے مسئلہ کہ چھے سے کم ہے اگر تو چھے سے کم قضا ہوئی ہیں تو پھر وقتی نماز کو بعد میں پڑے گا پہلے اپنی ترتیب کو ملوزے خات کرے گا اور اگر زندگی میں اس کے ذمہ چھے نمازوں سے زیادہ ہے تو اب جو وقتی نماز ہے جماعت والی اس میں شامل ہو اور اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی بعد میں کرے گا اور اگر کوئی نوافل کی ادائیگی کرتا ہے کوئی شخص مطلب معمول ہے اس کا کہ وہ روزانہ فرض کرنے کے مغرب کے بعد نوافل کی ادائیگی ہے یا بعد از نماز شاہ نوافل کی ادائیگی ہے اور اگر کسی ایک دن نہیں پڑ پایا نفل تو اگلے دن یا کسی بھی وقت دوبارہ وقت ملے یا اسی نماز کے بعد اگر نوافل کی ادائیگی تو وہ بھی اس صورت میں کی جا سکتے ہیں دیکھیں نوافل ہے ایک بندے کو اختیار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک بندے کو نماز سکھائی تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرا دل کرے یعنی جتنی تیرے اندر طاقت ہے وہ نفل ہو اور نفل کی قضا نہیں ہوتا یہ اصول یاد رکھیں کہ نفل وقت کے اندر اگر پڑھ لیئے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر نفل کی قضا نہیں ہوتی بلکہ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ رمضان المبارک ہے اور جتنا وقت ملتا ہے اگر زمہ پہ کچھ نمازیں قضا ہیں تو ان کا حساب لگاتے ہوئے آپ یوں نیت کریں کہ میں اپنی زندگی میں جو میری آخری نماز قضا ہوئی میں اس کی نیت کر کے وہ قضا کرتا ہوں اب کرتے کرتے ایک ترتیب بن جائے اللہ نہ کرے کسی کی دو تین سال کی نمازیں رہ گئی ہوں تو دو تین سال جب وہ ترتیب سے نمازیں پڑے گا تو وہ ایک مرتبہ پھر صاحب ترتیب بن جائے گا صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس کے لئے ابھی میں نے وہ مسئلہ بھی ایک کالر لے رہے تھا اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں علیکم سلام میں فران بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا ایک سوال ہے صاحب کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں نے آج ہوتل پہ کھانا کھانا کیا جب موزن نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کے بعد میں ایک میڈیسن لیتا ہوں تو وہ میں پھر بھاگتے ہوئے جا کے میں نے میڈیسن لی تب تک آزان کے درمیان تک اور اس نے حیال الصلاة کہا تھا تو وہ میں نے میڈیسن کھا لی تو کیا میرا اس سے حوضہ برقرار ہے یا نہیں ہوا حوضہ ٹھیک ہے جی کارر صاحب کہ نماز آزان کے درمیان میں حیال الصلاة تک تھے اور کھانا کھانے کے لئے گئے دوائی بھی کھانی ہیں تو حیال الصلاة تک آزان تھی اور وہاں پر دوائی دیکھیں اصول تو یہی ہے کہ جب قرآن کی آیت ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ آزان فجر سے پہلے تک کھانا پینا ہے اب اس کے بعد آپ کی دوائی رہتی تھی تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کا روزہ ہو جائے گا اگر تو ایک آدھ منٹ کا مسئلہ تھا لیکن آپ احتیاطاً اس روزے کی قضاء کر لیجئے گا یہ آپ کو مشورہ ہے امید کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک دو منٹ سے آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی آپ کا مسئلہ تھا مجبوری تھی اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے لیکن احتیاط کے طور پر آپ اس روزے کو دوبارہ لٹا لیں اب اس لٹانے کی بھی وجہ یہ ہے کہ علماء کے مبین تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے یتبینہ کے جو الفاظ ہے اس میں بعض علماء تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے جو سفید داگہ ہے کالے داگے سے یعنی بالکل روشنی تھوڑی سی نمدار ہو جائے تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے بعد میں اس کی قضاء کر لیجئے مجھے یہ بتائیں کہ میں بات کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے جو روزہ قضاء کرتے ہیں اب اگر گرمیوں میں روزے آئیں اپریل مائی کے آپ کو باتاہ لمبے روزے ہوتے ہیں اب کسی نے روزے چھوڑ دی اور اس نے کہا کہ نہیں میں اب سردیوں میں رکھ لوں گا تو کیا یہ جائز ہے کیونکہ سردیوں کی ہوتے ہیں چھوٹے انسٹنٹ ہاں قرآن کہتا ہے تمہارا روزہ رکھنا یہ بہتر ہے اگر تم جانا فمن شاہدہ منکم الشہرہ فالیسوم کہ تم میں سے جو بھی بندہ اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادا کا اب یہ بندہ اگر نہیں رکھتا مجبوری ہے کوئی مجبوری اب دیکھنا پڑے گا مجبوری ہے اگر تو صرف اور صرف پیاس کی مجبوری ہے بھوکی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان بھی سامنے رکھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کیا کہ گرمیوں کے روزے ہوں سردیوں کا وضو ہو کہ جس کے عبادت کے اندر جتنی زیادہ مشکت ہوگی اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول لیکن ہے جیسے کچھ عورتیں عورتوں کی اگر ہم اگر خواتین کے عیام مقصوصہ ہیں اس کی وجہ سے ان کے روزے ظاہرہ وہ نہیں رکھیں گی تو اس کے لیے ان کو اجازت ہے بلکہ اگر میں حضرت اممہ جی اممہ آئشہ تو صدیقہ کی پر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان پڑھوں تو پھر تو بہت زیادہ گنجائش ہے آپ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ہم نے روزے رکھنے ہوتے تو شابان آ جاتا یعنی یہ مہینہ رمضان کا تو اس میں کوئی یہ یام مقصوصہ میں کوئی بعض دفعہ حیز کا مسئلہ ہوتا ہے نفاس کا مسئلہ ہے تو ایسی صورتحال میں جب روزے قضا ہوتے تو اممہ جی فرماتی ہیں کہ ہم شابان میں یعنی پورا سال گزر جاتا تو پھر جا کے ہم شابان کے اندر ان کو رکھیں اس سے پتا چلتا ہے آپ کا عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ خواتین کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پورے سال میں جب مرضی روزے قضا کر رہا ہے اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ حضرت کریمہ کا علیہ السلام شابان المعظم میں قصرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب خاند نے روزہ رکھا ہو تو بیوی تب بھی رکھے تو زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاند کے بھی حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں بیوی نے تو اس لیے وہ خاند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان المعظم میں قصرت سے روزہ رکھتے تو اممہ جی فرماتی ہے کہ ہم بھی انوقات میں ان کو قضا کرنے ہیں آشان مجھے بتائیں آپ نے خاند کے حقوق کی بات کی تو خاند کے کیا حقوق ہیں بیوی کے لیے اور بیوی کی کیا حقوق ہیں خاند کے لیے اسلام کی روشنے میں بتائیں جو کہ بلکل بھی آج کل اگر ہم دیکھیں نا موڈرائزیشن کو رکھتے ہیں سامنے ایک پلیٹ پر آپ موڈرائزیشن رکھتے ہیں ایک پلیٹ پر آپ اسلام تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حقوق فلفل ہو رہے ہیں یا انہاں میں آکے وہ حقوق نہیں فلفل ہو رہے ہیں بینگا مسلم دیکھیں بہت زیادہ حقوق کی پامالی دین اسلام سے آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ہے اگر میں اصول آپ کو بتاؤں تو ایک خاتون کی مسکراہٹ سے لے کر تو اس کے تمام تر معاملات وہ اس کے خوابن کے لیے امانت ہے اسی طرح ایک مرد کی مسکراہٹ سے لے کر اس کے تمام تر معاملات اس کی خاتون کے اس کی بیوی کے امانت ہیں اب اگر یہ خیانت کرتی ہے تب بھی گناہ گار ہے وہ خیانت کرتا ہے تب بھی گناہ گار ہے سلام علیکم علیکم اسلام علیکم آباز آرہی آپ کو جی فرمائیے آپ سن رہے ہیں کون صاحب ہیں محترمہ ہیں آپ کو سن رہے ہیں آپ ہمیں میرا خیال ہے جی رابطہ منقطع ہو گیا ہے لائن ڈروپ ہو گیا یہ جناب حقوق کی جو ادائیگی ہے نا یہ کرنا سب کے اوپر لازم ہے اسلام بڑا پیارا دین ہے صاحب اتنا پیارا دین ہے کہ اس پر اگر کما حق کو عمل کیا جائے نا تو کسی گھر میں لڑائی ہو نہ کسی گھر کے اندر جگڑا ہی نہ ہو اسلام ایسا دین ہے کہ جو کہتا ہے حقوق ادا کرو یہ نہیں کہتا کہ حقوق مانگو کہتا ہے حقوق ادا کرو تو آپ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض متعین فرما دی تو اس میں سے اگر کوئی بھی چیز کم کریں گے یا اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے یہاں تک کہ میں اگر عدب کی بات کروں مہات المومنین کو بھی یہ حکم ہے موجود ہیں جن کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی باہر سے دستک دے کوئی غیر مرد تو اس کے لیے حکم یہ ہے خاتون کے لیے کہ سخت لہجے میں بات کریں نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ بے عدبی نہیں یہ عدب ہے کہ سخت لہجے میں بات کرے گی دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی فضول بات کرنے کی ادھر مرد کو بھی حکم ہے کہ حیاء کو بھی مدنظر رکھے اگر ضرورت بن جاتی ہے کسی خاتون سے بات کرنے کی تو نرم لہجہ استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے کسی دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہوتا تو یہ تمام تر چیزیں ہماری سیفٹی کے لیے ہماری حفاظت کے لیے ہیں کہ ہر چیز پاکیزہ رہی اسلام پاکیزگی کا درست دیتا ہے ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید حلال و حرام کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے جناب پہناوے سے لے کر بات کرنے تک اور جناب زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں آج اپنے معاملات کو اسلام ایک مکمل زابطہ حیات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کہیے اسلام علیکم میرا نام سنا ہے مجھے موٹی صاحب نے پوچھنا تھا کہ کیونکہ ہم لوگ جاپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آفس جو ہے سیسوری سی ریفائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ تیار ہو کے جانا ہوتے ہیں تو روزے میں کیا ہم لپسٹک لگا کے اور میک اپ کر کے دفتر اپنے جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے سنا بتایا اپنا نام سنا بتایا سنا لہور سے بات کریں بہت بہت شکریہ بہت آپ نے سادہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب کہتے ہیں رمضان ہے رمضان میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے دفتر جانا ہوتا ہے بالکل وضو کر کے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ لپسٹک کے اندر کوئی حرام چیز نہ ہو کوئی ایسی چیز جو اگر موں کے اندر ذائقہ نہ جائے اس کا ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہیں حلال چیزیں ہوں اس کے اندر تو پھر وضو کر کے لگانے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب وضو کرنا ہوگا تو ظاہر ہے ہونٹوں کا دھونا لازم ہے اس لیے اس کو اتنا پھر لپسٹک لگی ہو تو وضو نہیں ہوگا ظاہر ہے پانی نہیں پہنچے گا اگر تو ایسی لپسٹک ہے جو وارٹر پروف ہو آپ کو لگتا ہے ایسے پروڈکٹس آ رہے ہیں واقعی ملکل آج کل ایسے پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے میں اگر کاسمیٹکس کی بات کروں میڈیا کی بات کروں ہر چیزوں تمام چیزوں کے اندر اب حلال سیٹیفکیٹ جو ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے میک اپ کے حوالے سے بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اس حوالے سے تحقیق کریں اس میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے میک اپ کے حوالے سے اس میں اگر حلال چیز ہے لے سرنا آپ کو لپسٹک کا تو جواب مل گیا ہے جی وہ کچھ فلیور لپسٹکس ہوتی ہیں بلکل ٹھیک بات آپ کی روزہ 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 سپیشل فرمائش سپیشل فرمائش ببینی سنائیے جی میں ایک نات سنا دیتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلاک اللہ دنیا سیب محمد موٹی سلال اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم گرنا ہوتا امن جایا خلقت کا امکانی والا گرنا ہوتا امن جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت میٹھی نید نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب دارن محمد مقصود کونن محمد مطلوب دارن محمد مقصود کونن محمد اُس بین دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب دارن محمد موتی مطلوب دارن محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب دارن محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب دارن محمد موتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں رمضان کا سما یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا آئیں گے اور پھر مزید باتیں کریں گے سو ہمارے ساتھ رہی ہے اور آج ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیس مجھود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپر ایڈیوکیشنسٹ اور کیا ہی بات ہوتی ہے استاد کی استاد کے لئے ہمیں شہ سے ریسپیکٹ ہے اور رہے گی اور اسلام علیکم کیسے ہی آپ ٹھیک ہے اللہ کی شکر بہت شکریہ آپ کا جی ساحل صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فیشن چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں لوگوں کو جو مسائل ہیں ہمارے لئے کیا واقعی ہم ایک بناوٹی زندگی میں ہیں جس وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں کیا سیاست مسئلہ ہے معیشت مسئلہ ہے یا پھر human quality اصل مسئلہ پاکستان human quality اللہ تعالیٰ تو ڈیفیکٹڈ بندے نہیں پیدا کرتے نا human quality کا مطلب مطلب جو سوچ کے اعتبار سے ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے امہ اور اببہ اکیومیلیٹیو مین ہیں ان کے فیر اور ان کی فیسینیشن کے بیچ میں ہم سینٹرل موڈ بولتے ہیں اس کو اکیومیلیٹیو مین ہیں آپ کی امی اور آپ کی اببو جو ڈر تھے اور ان کی خواہشات ارمان تھے ان کے سینٹر میں آپ اس پر فلیس ہوں گے بیچ میور بھی کزنز اور دوست اور کلاس فیلوز آئے ہیں انہوں نے جب تک امہ اور اببہ کی چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا ہے تو آپ نے ان کو یس بول دیا تو آپ اور میں میں اور آپ صرف اور صرف جب تک ہم نے خود شعور کی سطح پر بقاوت نہیں کی امہ اور اببہ کے اس سوچ کے خلاف اگر نہیں کی تو میں امی اور اببو کا اکیومیلیٹیو مین ہوں بس تو آپ یہ نہ کہیں کہ قولٹی خلاف ہو رہی ہے ہم وہ ہی ہیں جو ہماری امہ باپ ہیں سوچ اسی طریقے سے عمال کا دارمدار کس چیز پہ ہے تو نیت کا دارمدار کس چیز پہ ہے سوچ پہ اور سوچ کا دارمدار سوچ کا دارمدار جو آپ تک پہنچتی ہے سوچ کا دارمدار ماحول پہ ہے تو امہ اور اببہ بناتے ہیں آپ کے عمال اصول سے آپ کے ماحول سے سٹ ہو رہے ہوتے ہیں بیچ میں یہ دو ایجنسی ہے نا تو بہت بات میں بندی ہے اس سے بہت پہلے سوچ بنائیگی تھی لیکن آپ نے کہا کہ بغاوت نہیں کریں گے تو اس کا ایک دوسرے لفظوں میں تو پھر والدین کی وہ سوچ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں آگی شاید یہ کوئی حکم عدولی ہو رہی ہے وہ والے حکم کی تو عدولی کرنا مست ہے جو کہ اصلی حکم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ماباب بولیں گے تو ماباب کی بغاوت ضروری ہے اگر ماباب کی بغاوت نہ کرتے تو ہم کبھی مسلمان بھی نہ ہوتے نا سمجھ رہے ہیں صحابہ بھی کبھی مسلمان نہ ہوتے اگر وہ ماباب کی بغاوت نہ کرتے تو یہاں سے ایک concept ہے اور مجھے question ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں marital life کی جو marital جو ماں باب کی بغاوت کی آپ نے بات کی تو وہ جو بیٹے اپنی وائف کو second پر رکھ کر اپنی mothers کو priority دے دیتے ہیں کہ ہم بغاوت نہیں کر سکتے even تو کہ ان کو پتا ہوتے کہ وہ غلط ہے تو یہاں پہ آپ وہ غلط ہے کون غلط ہے بیویاں یا امیاں مائے مسلمان اللہ بتائے گا کون غلط ہے ٹھیک ہے نہیں نا آپ situation کی بات کرتے ہاں میں situation میں آتا ہوں آپ سمجھ رہے میرا concept جی جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا تاکہ کوئی غلط میسیج نہ چلا جائے نا سپیشلی ان لڑکوں تاک جو بھانہ ڈونڈ رہے ہیں جی بالکل یا بی بی چھوڑنے کا یا ماں چھوڑنے کا تو جب اللہ کے اصول جو ہے نا وہ والدین وضع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے اصول جو کہ پاکستان میں نہیں کرتی امیاں پاکستان میں امیاں یا ابو ایک خاص قسم کا اسلام کا version دیتے ہیں جو کہ اللہ کے نہ کسی کتاب میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سنہ میں ہے سو ماں کے حقوق کسی بھی لیول کے پر بھی بھی نہیں لے سکتی پہلے تو اصول یاد رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر وہ علیہ معاملات جو کہ ضب دستی ہم نے کل سر میں لادے ہوئے ہیں وہ اگر ہم اپنی بیویوں کے سر پر لاد رہے ہیں تو یہ اس کے شوہر کی بیوی کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ کرے اور الگ طریقے سے اس کا نانا نفکہ انزام کرے بیلکل بیلکل جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے جب میں بات کرتی ہوں ایڈوکیشن کی تو دنیا میں چلے ایک طور طرح کیا آپ پیدا ہوئے دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے لرننگ ہے ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے سپیکنگ ہے اور اس کے لیے زہر استاد مہترم آپ اتنی ریسپیکٹیبل فیلڈ سے آپ کا ریلیشن ہے تو آپ بتائیں کہ جب آپ پرہاتی ہیں تو کیا چیلنجز آپ فیس کرتی ہیں آج کل کی جن زی کو دیکھ لیں آپ انہی کو پرہاری ہوں گی آپ اوبیسلی تو what is the difference کیا دیکھتی کہ آپ اس بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے اور کیا کیا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیا اگدامات لینے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا بھی بات کر رہے تھے کہ ہم سب یا تمام بچے جو کچھ ہوتے ہیں وہ مطلب جو پیرنٹس کی فیسینیشن ہوتی ہیں اور جو ان کے فیرز ہوتے ہیں اس کے ان بیٹوین کئی پلیس ہوتے ہیں جی جی بٹائی وانٹ تو ایڈ ویڈ ریسپیکٹ انوائرمنٹ اور ٹیچرز کا جو ایفیکٹ ہے کسی بھی بچے کے لیے وہ بھی بہت امپارٹن بلکل بلکل اب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ہر بچہ ایک سٹن موڈ کے ساتھ اس کی ایک ڈیفرنٹ محول میں گرومنگ ہوتی ہے تو وہ پچیس تیس چالیس کا جو ایک گروپ ہے ان میں سے ہر ایک کی مطلب ڈائنامکس فرک ہیں ان کی آگے فیوچر پلانز فرک ہیں فیوچر ان ڈیوورس فرک ہیں اور وہ ڈیفنیٹلی انھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے موڈز کو دیکھتے ہیں کلاس کے جو ایشوز ہیں وہ عمومن یہ آتے ہیں کہ آج کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس آیا ہے اس نئی ٹیکنالوجی سے یوٹیوب سے گوگل سے تو اس کے نزدیک یہ ہے کہ کتاب تو ہمیں پڑھنے کے لیے دی نہ جائے ہمیں کوئی بہت شارٹ چیز دے دی جائے یا کسی ایک لائن میں پورے سبجک کا جو بیس سوال ہیں وہ ایک لائن میں ہمیں سمجھا دیے جائیں تو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پہلے تو ہمیں یہ آتا ہے کہ انہیں کچھ ڈیٹیلز میں لانے کے لیے کس طرح سے ہم ان کو کچھ سلائیڈز دیتے ہیں پھر وہ صرف سلائیڈ ہی پڑھ کے ہیں اچھا پھر ان سلائیڈز پہ اب میں نے یہ کیا کہ ان کو ڈیٹیل سلائیڈز دیتی ہوں کہ چلیں سلائیڈ ہی پڑھ نہیں ہے تو یہ پڑھ لیں بلکل بلکل مطب ایک سٹوڈنٹ کو اس وقت جو ہمارا موڈ ہے ایجوکیشن کا تین ٹائپ کے رسورس اویلیبل ہیں ایک ہم اس کو سلائیڈز دیتے ہیں ایک اس کی مطلقہ ریڈنگ ہے اور ایک اس کی مطلقہ بک ہے اب وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا وہ صرف کوشش کر لیتا ہے کہ مجھے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ کنسپٹ کیا ہے تو پہلا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد یہ کہ ان کا جو ڈیفرنس آف اپینین ہے ٹیچر جو اس کو کس طرح کیٹر کرتا ہے کلاس روم میں اس سے بہت زیادہ مسائلات ہیں ہمارا سبجکٹ ایسا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہمیں ان سے ہر روز ایسے سوالات سننے کو ملتے ہیں جو ریلی چیلنج ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کیوں ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکامات ایسے ہیں تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں مطلب وہ جو کوسٹنز ہیں ان کو سٹسفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے یہاں پر میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک اور سپیشل گیسے جنہوں نے ہمیں اسٹرنیشنی آمد کیا ہوں نے کہہ ہے ان کے اندرکشن اور آنج کے ساتھ میں ہے کہ اور بہت اچھا لگے کیا ہوتا ہے میری تیچر ہائے چکیا ہے وہ باک ہے انہوں نے ہیزے لَوالا لے فشر فرق سن جو خودشا بے کے ساتھ میں ہیں اس وچے ہوتا ہے ہی لگ رہا ہے انہوں نے بے کے لئے ہیں انہوں نے مجھے اللہ بے پر حقایا ہے ام نے مجھے لیل بے پر حقایا ہے اور ار انہوں نے مجھے آئیے ہاتھ مجھے پارا ہے جسٹس ریٹائرد مس ناسر اقبال جو کہ سب کو پتے کہ شویز اپویٹرس اور دکٹر الام اقبال کی بہو بھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جی بس یہ رمضان تو مفت کا ہے جو روزہ نہ رکھے نہ وہ اللہ میہ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا بالکل you're right بالکل ٹھیک ہے thank you آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو میں آئی اور آج کی افتاری کی جو ترانسویشن لائف ہے میں ہم دیکھیں گے کہ we have educationist مفتی صاحب بھی ہیں اور ساہل عدیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سے میں پوچھتی ہوں آپ بتائیں کہ سہری اور افتاری میں آپ کا کیا روٹین ہے سہری میں میں کوشش کرتی ہوں کہ انڈا ضرور کھا boiled egg یا fried اس لیے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا ہمت اور طاقت ہوتی ہے اور ساتھ وہ نان ملتے ہیں بزار میں خشک نان ہوتے ہیں یہ میرا سہری اور تھوڑا سدہی اور وہ بھی بغیر چائے نہیں پیتی چائے اس لیے نہیں پیتی کہ اس کے بعد اگر سونے کا ہونا کوئی اعتماع تو پھر نین تو آتی نہیں صحیح بات ہے اور افتاری میں آپ کی کیا روٹین ہے گھر پی کرتی ہیں یہ تو اتفاق ہے کہ آج چوتھا دن ہے روزے کا تو ہر روز باہری ماشاء اللہ تو ملازم بھی اس کو آسانی محسوس کرتے ہیں جو جو مارا جی چاہے اپنے لئے بنالو اور روزہ کھول نہیں نہیں آج تو ماشاء اللہ جو تھرڈ افتاری ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم سب مل کے افتاری کریں گے مجھے ساہل عدین بلکہ آپ پریز ساہل صاحب جیسے ایک قویسٹن تھا ہم نے ڈسکرس کیا تھا جیسے اس معاملے پر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اگر ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو ٹھیک کرنا یا اس معاشر میں ہم نے ہم نے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ اگر بالدین تو آپ کا خیال ہے کہ ہم کہیں الجے ہوئے ہیں کہ مذہب کچھ اور بتاتا ہے لوگ کچھ اور بتاتے ہیں ہماری ثقافت اور روایات کچھ اور بتاتے ہیں پاکستان میں زرہ طرح چیزیں ہیں پاکستان کے اپنی تو نہیں ہیں انڈین تہذیب سے لیو ہیں ہم نے پاکستان کے اپنی تو ابھی تک ہم تہذیب بنا نہیں سکے ہماری تہذیب نہیں ہیں ہمیں ستر سال ہوئے ہیں ہماری تہذیب کے لب تو تائم دیں اس کو تو ہم کافی زیادی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بارو کی ہی ہیں شروع سے باروڈ ایلیمنٹس آف آور اون سیولیزیشن کر رہے تھے بہرحال ابھی میں اس کو اکٹھا ہی لیتا ہوں کیونکہ ہم زرہ طرح لوکل ثقافت ہی لیتے ہیں تو لوکل ثقافت کوئی ہندو مسلمان تو نہیں ہوتی نا وہ تو لوکل ہوتی ہے تو اس میں سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کو کسی کو کوئی ہمیں اسلام نے اس پر اطلاز نہیں کرنا مگر کچھ چیزیں چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی دیپر روح کے سخت منافع ہیں مثلا ہمارے کچھ ایسے کرینے ہیں جو کہ ہم نے جیسے قومیت کا جو لفظ بدل کے ملکیت جو ملک کے اوپر آگئے ہیں اس وقت ہم پاکستان پاکستان کھیل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو شدت سے اسلام تو آئی اس کے خلاف ہے اسلام نے یہ لکیریں کھنچنے کے لیے منع کیا رہا ہے آپس میں یہ تفرق آمد ڈالو یہ فرق کہ تم افغانی ہوگئے تو پاکستانی ہوگئے تو انڈین ہوگئے تو بنگالی ہوگئے سمجھتے ہیں اسلام تو اس کے خلاف ہے دوسرا کچھ ایسے ہمارے بیسک ثقافتی جیسے بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے شدت سے منا کیا ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نبی اسلام نے اشار ہمائے کہ جو شخص چاہتا کہ اس کا جھنم میں ہو وہ دل میں یہ خواہش رکھے کہ وہ آئے تو لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں بلکر بڑے بڑوں نے اس بچے کو وہ گھر سے نکال دینا ہے گھر بچہ کھڑا نہ ہوا سمجھے ہمارے سکولوں سے اللہ نے شدت سے منا کیا نبی اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دفعہ صحابہ ان کی طبیعت علیل تھی دیکھ کے کھڑے ہو گئے ایک دفعہ ایسے ہوا صحابہ کو پر رہا تھا کہ نبی اسلام بہت ناپسند کرتے ہیں نبی اسلام نے اشار ہمائیا کہ تم کب عجمیوں کی یہ جہالت چھوڑو گئے جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے یہ آخری دنوں کی حدیث ہے کہ نبی اسلام بلجید نبی میں آخر دنوں میں تھی میں آپ کو ایک مثالیں اس طرح کی تو کافی ساری ہیں میں ایک حال یہ بتا رہا ہوں کہ بچہ تو کنفیوز ہونا ہے نا پھر جب وہ کتابیں پڑھتا ہے اپنے دین کی طرف جاتا ہے کہ اتنی آسانی اور لیبرٹی تھی اور یہاں پہ میں کس طرح کی آپ کلیر کریں نظر آرڈینس کو یہ جو کونسیپٹ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ریسپیکٹ تو ہے ٹھیک ہے ریسپیکٹ تو ہے نہیں ریسپیکٹ تو ہے نہیں یہی میں آپ کلیر کریں کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے فرمایا جب آپ ایک سواری پر سوار تھے تو آپ کا فرمان ہے قومو لی سیدکم کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہاں پر حدیث کی شرعہ میں علمانے یہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں پر لفظ سیادت سرداری بڑا پن پایا جائے گا وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کھڑے ہونا جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے وہ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے لیکن جہاں پر سرداری پائی جائے گی جہاں پر کوئی بڑا ہوگا تو اس کی تعظیم کے لیے عدب کے لیے کھڑا ہونا خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہاں پر ایک کولر ایڈ کر لیں کولر ایڈ کر لیجئے گا بات میں آپ کو تصحیح یہاں پر کر دوں سعید بن معاذ کے لیے اس وقت ان کی شہادت کا وقت چل رہا ہے اس کے آٹھ گھنٹے بعد سعید معاذ شہید ہونے لگے ہیں بنو قریضہ نے بغاوت کی بھی ہے سعید بن معاذ کو جس حالت میں اٹھا کے لے کے جائے جا رہا ہے جب وہ پہنچے ہیں وہ گدے پر سوار تھے تو نویر اسلام نے صرف عوض سے کہا حالانکہ خضرت جی بیٹھا وایا اور مہجرین نے بیٹھا وایا سب سے نہیں کہا اور یہ کہا کہ اس کی طرف جا کے اس کو اٹھاؤ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے میں بتاتا ہوں کمو الہ سعیدکم الہ سعیدکم الہ سعیدکم یہاں پر جو سعادت ہے یہاں پر جو لفظ سعادت ہے جہاں پر سرداری ہے میں بتاتا ہوں سب سے بڑا سردار تو ہمارا اپنا نبی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ عجمیوں کی جہالت ہے کہ تم ایک سردار کیلئے کھڑے ہو عجمیوں کی جہالت ہے جس وقت کے اندر میں آپ پہلے ساتھ انماز کا بتا دوں جس وقت کے اندر لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی ابھی شرق کا خدشہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لوگ کسی کی تعظیم اس حد تک نہ کریں کہ کہیں شرق تک پہنچ جائیں لیکن جب شرق کا مسئلہ ختم ہو گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قومولی سیدکم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ صرف ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے دوسری دفعہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے جب گورنر شام تھے وہ آئے ہیں عمر بن علاز کھڑے ہوئے اور حضرت اللہ نہیں کھڑے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے بیٹھا رہا ٹھیک کیا تم کیوں کھڑے ہوئے حالانکہ نبی اسلام نے منع کیا ہوئے وہ بھی تو سردار گورنر تھے نا اس وقت صحیح بات میرے ایک question ہے ڈاکٹر اس میں آپ سے میرا question ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں رمضان کے حوالے سے کہ اگر چلیں آپ جب روزے رکھتی ہیں تو آپ کیا ڈائٹ کو کس طرح مینٹین رکھتی ہیں روٹین کو کیسے لے کے چلتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ dehydration ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ اپنی ڈائٹ پر ایسی کچھ چیز ڈائٹ کرتی ہے کیا ڈائٹ کرتی ہے ایک تو ایسا ہے کہ مجھے کبھی ایسا feeling نہیں آئی میں نے اس چیز کو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ میں نے روزے رکھے ڈائٹریشن ہو گئی لیکن میں نے personally کبھی ایسا کوئی experience مجھے نہیں ہوا ہوتا ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جب افتار کرتے ہیں تو انڈیچ قسم کے juices milkshakes میں نے سارے گھروں میں بنتے ہوئے دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی آج کل fresh juice ابھی کنوں بھی موجود ہے ابھی گاجر بھی ہے تو fresh juice بن رہے ہوتے ہیں بالکل season ہے اس دفعہ تو رمضان بڑے اچھے فائنلی سردی میں داخل ہو رہے ہیں تو مطلب وہ juices جو ہیں میرا خیال ہے جب تک آپ نماز پڑھ کے سوتے نہیں ہیں تو پانی لیتے رہتے ہیں پھر جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے عمومن ہم پورا دن بھی اتنا ہی پانی پیتے ہیں یوت کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گی کوئی ایڈوائز دینا چاہیں گی ان کو آج کل کی جو یوت ہے میرا خیال ہے رمضان کے حوالے سے بات کریں نہیں جنریک رمضان کو لے کر ہی رمضان میں آج کی یوت کو کتنا سیرس ہونا چاہیے رمضان کے منت کو لے کر ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے تقریباً ہماری یوت روزے رکھتی ہے کوئی بہت کم ایسے ایک پرسنٹ لوگ ہوں گے جن کو ہم پبلیکلی دیکھیں یا جس نے مطبعی ازیوم کہ نہیں بھی رکھا بات ہی پریٹینڈ اور وہ اگر پبلیکلی اس احترام میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور مطبعی پرسیو کہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ یوت جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے آپ بتائیں آپ بھی ماشاءاللہ یوت سے آپ کا انٹریکشن رہتے ہیں آپ بھی ایسے ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی یوت رمضان کو لے کر سیریس ہے ہمارے اسلامی منز کو اس سیریس طریقے سے لیتی ہے آج کل کے روزہ تو مفت کے ہیں تو کہتا ہے نا ہم خورمہ ہم ثباب جی جی تو جو طالب علم ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کرتے ہیں فائدہ کہ ایک طرف تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اُرکا ان کو بتائیں ایسے میں بات کرتے ہیں آپ کی سٹوڈنٹس کی تو ایسا قصہ یا واقعہ بتائیں جو آپ کو ہمیشہ اپنی کسی سٹوڈنٹ کا یاد رہا ہو یا کسی سٹوڈنٹ کا اتنے ماشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے علم سے روشناس کی ہے ماشاءاللہ ہمارے اجازت ہے سو بچے زیادہ ہیں اور میرے آنے سے یہ ہے کیا زیادہ اس کی طرف رجعہ ان کا ہو رہا جو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آدھے اختلافات تو ہوتے ہیں خواتین کے خواتین کی بات کو سمجھنا یہ خواتین ہی کر سکتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوش ہی ہے کہ زیادہ خواتین اس لئے آتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتی میں صرف مسلم پرسنل لوگ کا سبجک پڑھاتی ہوں آپ کو بھی شاید وہ ہی پڑھایا ہوگا میں نہیں آن جی آپ نے مجھے پڑھایا ہوئے گلبرگ میں اللہ بی کا جلالہ اور مجھے رہا ہے کہ آپ اپنے سنایا کرتی تھی کہ میں نے جب اللہ بی کیا شادی سے شادی کے بعد پل کے اپنے اپنے شیئر کیا تو یہ when you turned into a justice it's very rare the female justice اگر ہم پاکستان میں پہلی ماشاء اللہ تو اس پرسنلیٹی میں اور اب کی پرسنلیٹی میں آپ کی پرسنلیٹی میں کیا فرق محسوس ہوتا آپ کو جس وقت انسان کسی اقتدار کی نشست پہ ہو رویہ ہونا پڑتا ہے تو اب تو ایسی کوئی صورت نہیں اب تو میں وہاں ایسے تحسیل بیٹھی ہوئی ہوں تو جو کوئی مشورہ لینے آ جاتا ہے لڑکا ان کو مشورہ دے دیتی ہوں لڑکیوں کو خاص طور پر کہ آپ محنت کریں اور اچھے نمبر پائیں جو زیادہ محنت کرے گا اسی کو انشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ جب آپ جسٹس کی ذہری ڈیوٹی نے بھا رہی تھی judicial community میں تو ایسے کوئی cases آتے ہو جو بہت challenge ہوتے ہو اور فیصلہ کرتے ہوئے کچھ ایسا کوئی قصہ بیان کیجئے جس میں آپ کا دو رائے ہونے کا امکان ہے لیکن میں تو روز صبح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی گلتی کا مجھ سے ہو دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کم سے کم ہوں اور مجھے یہ بہت تسلیح ہوتی تھی میرے اوپر دنیا میں دو عدالتیں اور ہیں جو تصحیح کر سکتے ہیں اس لئے مجھے اس بات کی پریشانی نہیں تھی ہوتی اور میں کوشش کرتی کہ لوگوں کے بات سنوں اور جو وکلہ تھے ان کے سامنے میں فیصلہ رکھوا دیتی تھی تاکہ اگر کوئی بات رہ جائے تو اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے جب آپ نے ٹائر ہو گئی اپنی جسٹس کی ڈیوٹی سے تو پھر آپ نے پرہانے کا کیوں سوچا آپ کوئی پرائیوٹ کر سکتی تھی شاک تھا دو کالوجز تھے تقریباً ایک گولبرگ میں اور ایک مانٹاو میں تو دونوں میں میں جاتی تھی اور میرا خیال ہے جو طلبہ اور طالبات تھے کچھ نہ کچھ اس سے ان کو حاصل ہوتا تھا تو میری کلاس میں تقریباً حاضری جو تھی وہ پوری ہوتی تھی جو خاص طور پر عام طور پر ہوتی نہیں ہے جی 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 جو ہمارا نظام عدل ہے آپ کی خیال میں اس میں کیا سکم ہے کیا خامی ہے کس بہتری کی ضرورت ہے اور واقعی انصاف بہت کام ہے پاکستان میں میری رائے ایسی نہیں ہے میرا تو خیال ہے نظام عدل بھی ہمارا درست ہے اور یہ ہے کہ آپ توجہ اس پر کتنی دیتے ہیں اور جو آپ کے سامنے آتے ہیں سائل ان کی بات کی طرف وجہ سے سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جج کا کام ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھ کے آئے مسافتہ کہ اس میں لکھا کیا ہے اور اگر کوئی بات سیون وکیل بھی بھول گیا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اس میں تشنگی رہ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے جی 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 بتائیے ہمیں جوائن کیا ہے جی آئیشہ جہانزیب صاحب بنیا آئیشہ صاحب اسلام علیکم رمضان مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں کیسا گزر رہا ہے رمضان بہت اچھا جی برکتوں سے بھرا ہوا اور نیکیاں بانٹے ہوئے نیکیاں بانٹے ہوئے تو یہ جب نیکیاں بانٹنے کی بات ہوتی ہے کتنا مشکل ہے ایک ایسی لڑکی کے لئے جس نے بہت سارے کام اور بھی کرنا ہے گھرداری بھی ہے پھر رمضان بھی ہے پھر اپنا کام بھی کرنا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے رمضان کو لیکھیں عورتوں کو اللہ تعالی نے سوپر پاورز دی ہوئے ہیں ملٹی ٹاسکنگ دی ہوئی ہے مرد حضرات سے معذرت کے ساتھ پہلے ہی آپ ادھر در دیکھ رہے ہیں ہاں 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 نہیں 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 میں مانتا ہوں کوئی شکریہ کرنے ہیں میں مانتا ہوں کہ عورتوں کو اللہ نے سوپر پاورز دی ہوئی ہے ان پر جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہٹ کٹولی میں ڈال ہی لیتی ہیں تو رمضان ایک بہت ہی مشکل مہینہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے بچوں کو سکول بھی بھیجنا ہے جن کے امتحان ہو رہے ہیں ان کے امتحانوں کی تیاری بھی کرانی ہے گھرداری بھی دیکھنی ہے اگر آپ کام باہر کرتے وہ بھی دیکھنا ہے اور ملازموں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھ رہے ہیں تاکہ ان کا روزہ بھی ان کے لئے آسان رہے تو یہ بہت زیادہ man handling قسم کی چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے بہت لوگوں کو handle کرنا ہوتا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ کہ کہیں پہ آپ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے آپ کا روزہ بھی خراب ہو جائے اگلے کا روزہ بھی خراب ہو جائے تو اچھا جاتا ہے اپنا بھی خیر روزہ کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی رکھنا ہے بہت ضروری ہے ساہل صاحب یہ اضافی ذمہ داری آتی ہے مجھے کانٹیکس نہیں ایک لائف کال لے 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 اسلام علیکم مالکم السلام برنام بتائیں کیا نام ہے آپ کا ساہل صاحب ساہل صاحب ہم جب کچھ کے پاس گھر پیسہ گاڑی سب چیزے دیکھتے ہیں تو ہم خود افیوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص زندگی میں کامیاب ہے تو آپ کے نزدیک دنیا میں اصل کامیابی ہے کیا میرے نزدیک دنیا میں وہی کامیابی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے جب آپ مر کے جس سکر میں آپ کی جان نکلے گی اس طرح جو فرشتے آئیں گے ان کی جو چہرے پر اثرات ہوں گے اگر ان کے ماتھے پر بل ہیں تو کھانی ختم اور اگر وہ آپ کے ماتھے ان کے ماتھے پر اور ان کی آنکھوں میں چمک ہے وہ سکراہٹ ہے اور آپ کا استقبال کرنے کے لئے آپ کو عزت سے بلا رہے ہیں تو کامیابی پوری ہو گئی آپ یاد رکھے گا یہ اصل میں وہ واقعہ جو دنیا میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ انسان کی تو لاش ہوتی ہے لوگوں کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم دنیا میں اس کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب اس کے پاس ایسا معاملہ دیکھتے ہیں جو کہ مادی لیول کے اوپر جیسے آپ نے بتایا چار اناثر ہمارے پاکستان کے یوز کبھی یہی دین کے چار رکن ہیں پیسہ، عورت، گھر اور گاڑی یہ تو اسلام کے رکن نہیں ہے تو ہمارے اس وقت کے کرنٹ پاکستانی مسلمان کے رکن ہیں تو یہ آ رکھئے گا میں آج تک آج تک کسی بھی ایسے کیونکہ لوگوں کے ساتھ میرے انٹریوز اور سیشن وان آن وان سیشن بھی گروپ سیشن بھی چلتے ہیں میں نے آج تک کسی بھی ایک انسان کو نہ غم میں نہ خوشی میں ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی گنواتے ہوئے دیکھا نہ اس وقت سے ان کی خوشی بڑھی ہے نہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو غم پڑھ یہ میری امی یا آپ کی امی آپ کی ابو یا میرے ابو نے یہ جو شروع کے انڈیکیٹرز دیئے ان انڈیکیٹرز کے اندر یہ چیزیں ہم نے ریجسٹر کی ہیں جتنی جلدی آپ شعور میں آئیں گے جتنی جلدی یہ چیزیں ہوتے ہیں پھر آپ کو پچھا لے گا کہ اصل میں مجھے واقع نیک شوہر چاہیے بڑی گاڑی میں دو نمبر شوہر کسی کام کرنی ہوتا ایک کالر ہے آپ کے لئے ایک اور لے لیں ایک کالر جانا ہے کہاں سے جی والیکم السلام ورحمت اللہ اسامہ حاشمی بات کر رہا ہوں لاؤر سے مجھے سر ساہیل عدیم سے کوئسن کرنا تھا جی جی ضرور کیجئے گا سر ساہیل عدیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور سب سے پہلے تو بہت خوشی ہی آپ کو دیکھے اور اس طرح سے میں آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہی ہوں تو یہ بتانا ضروری تو نہیں ہے لیکن میں اس کے لئے ہاتھ سے ایک کوئسن کر رہا ہوں پہلا فرشن تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جب تک آپ اپنے گھر کو فتح نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے سو آئی جس وانٹ ٹو نو کہ ہاو ٹو ڈیفینیشن کہ گھر کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے فتح کرنے سے مراد کیا جیت جانا ہی فتح ہوتا ہے یا پھر آپ مطلب جیسے اگر حضرت عبرہیم علیہ السلام کی اگزیمپل انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد صاحب سے کہا ان کے والد صاحب نے نہیں مانے تو انہوں نے کہا آپ کے درمیان اور میرے درمیان پھر اسلام ہی ہے میں پھر اس سے نہیں ہٹ سکتا تو کیا وہ فتح نہیں تھی مطلب ہاو ٹو ڈیفینیشن کہ گھر کو فتح کرنا ہی پہلے ضروری ہے ایک چیز اور دوسری چیز آیا آپ کی کوئسن آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دوسری چیز یہ کہ مسئلہ حد اور حکمت کو ڈیفائن کس نہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب کسی سے جھوٹ بولنے اور جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ میری پیچھے اس کا یہ معاملہ تھا تو میں یہ کروانا چاہتا تھا کیا یہ بھی حکمت ہوتی ہے تو یہ دوسری چیز ہے بہت شکریہ آپ کا جی اور دو سوال ہو گئے ہیں روح ایک ہی ہے اس لئے میں آپ کو بتا دوں آذر جو ہے نا آذر وہ ایک ایک ایکسپشن ہے قرآن پاک میں ورنہ آتا ہی نا اس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اس بندے نے تکلیف دیا ہے جس طریقے سے اللہ کی دشمنی کی ہے کہ وہ ایک خاص جیسے فیرون ہے بلکل اس طریقے سے ہی آذر کا کیاٹر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس لیول تک انسان جا سکتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر سو حطا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو چوز کیا جب ایک لیول یہاں تک آجائے وہ ہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابھی شروع میں کہ بغاوت آپ کرنے ہیں جب آپ کے ماں باپ اللہ کے باغیット ہو جائیں تو آپ اپنے ماں باپ کے باغی ہو جائیں بہت آسان سی بات ہے جو بندہ اپنے جس کے ماں باپ اللہ کے باغی爾 نہیں ہے ان کے باغی تو نہیں ہونا نا ان کی اتباعی تو اسلام ہے ان ہی کے درو تو وہاں دنیا میں نہیں ہے انہی کے درو تو آپں ہیں انہی کے پیروں میں اللہ تعالیٰ جنت رکھی ہوئی ہے مگر آذر کی ایکشپشن ہے جو آپ نے کیا ایک ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں میں جب کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو فتح نہ کریں تو دنیا کی بات نہ کریں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شاہست کی حلم نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اس کلچر کے اندر جرسیم جو آتے ہیں ہم سب کے وہ اگر ماں باپ کے اندر سے نہیں نکال سکرے آپ اور ہمارے ماں باپ بھی بس وہ دپٹہ کرنے کو اسلام سمجھتی ہیں امی اور باقے کچھ نہیں کرتی پانچ نمالے سمجھتی ہیں کہ میرا کام ہو گیا اور دین کے اوپر آپ کی دیویلپنٹ اور سٹرکچر نہیں کرتی آپ کے اندر وہ ہمت کا الیمنٹ نہیں ڈالتی جس میں واقعی میں آپ نے بڑے کام کرنے ہو جتنا پاکستانی مسلمان کا اصل میں پاکستان عورت مرد ملا کے ایک مسئلہ کے بتایا رہا ہے تو وہ اس کی بزدلی ہے جس ٹائم ہم میں پتہ چلے گا نا کہ اسلام اصل میں ہمت مانگتا تھا اور پچیس کروڑ بزدلی کٹھے ہو گئے تھے تو ہمیں ظاہرہ پناہ اپنے نمازوں کی نیچے لینی تھی اپنے روزوں کے نیچے ذکات اور حج کی نیچے لینی تھی یہی ہو رہا ہے اس لیے ہم پہ انواز شریف اور یہ ردداری ٹائپ لوگ آتا تھے ایسے تو نہیں آجاتے نا کسی ویدہ سے آتے ہیں کہ ان کو پتہ آتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا نیچے سو یہ ماں باپ کو فتح کرنے کی جو میں انصر بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے عمت دکھانی ہے وہ بہت چھوٹی عمت ہے اپنے باپ کو حلم کے سروں تہذیب کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ مگر وہ مانیں گے تھوڑی وہ اس ماننے کے لیے آپ کو جو کریڈیبلٹی چاہیے کہ آپ کا اپنا بیٹا بڑے ہو کے آپ کو علم دے رہا ہے آپ کی تصحیل کر رہا ہے آپ کو اس راستے پر لے کے جا رہا ہے جو واقعی اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے وہ ایسے نہیں مانیں گے یہ سیرہ سے بھی ہمیں پتا ہے کہ بڑے بڑے نہیں مانے تھے حالانکہ اپنے خاندان کے تھے نبی اسلام کے نہیں مانے تھے ایگو آ جاتا ہے بابا کبھی بھی نہیں اپنا ٹریک بدلتا یود کے دور چینج آتی ہے تو وہ کیوں نہیں بدلتا کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ایگو یہ آتا ہے کہ ساری عمر ضائع ہو گئی میری کل کا بچہ مجھ ہی بتائے گا کہ میں غلط تھا جس کا مطلب ہے میری دانائی زمین پہ میری دانشمندی زمین پہ میری فراست زمین پہ سارا کچھ اکارت ہو گیا یہ اتنا بڑا ایگو ہے جس کو کبر کے اندر ہم پیکٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کی بازی سے لئے نہیں سنتے اس کو بھلانگ کے جانا ہے آپ نے بغیر کسی پھر میں نے کہا بابا آپ سے بتمیزی کریں گے تو پھر تو اسلام ہی مطلب تو آپ تو اسلام ہی کچھ بھی نہیں لگتے یہ سارا گر سارا کام تحمل کے ساتھ برداج کے ساتھ دے شک آپ کو تھپڑ ماریں ڈنڈے ماریں چپل ماریں باپ ہے وہاں پہ غیرت کیوں ٹکر ہوتی ہے ہماری کھائیں مار ان کی مگر ان کو سب سے پہلے دوزک سے بتائیں سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزک سے بتائیں اور وہ کیسے بتائیں کہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا ذرداری یا جو بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چونز کرنا ہے میرے پاس بہت بڑی چوئس تھی اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا چاہے آپ غلط ہوں چاہیے غلط ہوں چاہے میں غلط ہوں سٹین سے لے کے اور اس ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی ون ٹو ٹری سٹیٹس اب اس کے لئے کیا ہوگا اللہ کی قسم خون نکلے گا سب سے زیادہ خون پر زینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کوئی شیطانی ہو رہا ہے اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے اگر شافعی رحمد اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموارا ہے تو سمجھ لوگ کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں سو یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں ہندووں سے سیکھا ہے گیتہ سے آیا ہے کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے یہ کام نہ کریں یہ اگزیکٹ اولٹ فلسفہ اسلام کا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا ہمت چاہیے پاکستانی امی جو پچھلی دون اصلوں سے پاکستانی اببو جو پچھلی دون اصلوں سے وہ ہزار ہزار سال کی دعائیں کرتی میرا بچہ ہزار سال کا ہزار سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں تو اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے کیونکہ ہزار سال زندہ رہنے کی ایک ہی ٹیکنک ہے چھپ کے رندہ روخو نہ کوئی بیماری لگی گی نہ ت اور اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں پھر تو جلدی مریں گے پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا سو جن لوگوں نے جو ہاتون نے پہلا سوال کیا تھا وہ کامیابی جو بتا رہا ہوں جو آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹر وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں ماں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو جب بھی موت دینا آپ نے نبی کے سیرہ پر موت دینا سننہ پر موت دینا اللہ موت دینا بے شک اللہ زندگی نہ دینا اگر آپ اعلیٰ زندگی دی تو صرف میرے نبی کی سیرہ پر اعلیٰ زندگی دینا میرا نبی غریب میرے صحابی میرا علی غریب میرا ابو بگر غریب میرا عمر غریب مگر ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کا مطلب ہم نے عرب ڈالر رکھا ہے ان کو نہیں سمجھ آئی ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کا مطلب پیسی عرب ڈالر نہیں ہے جو بل گیٹس کے پاس پڑے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میری بی 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 مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے زیادہ باعزت آدمی کوئی نہیں ہے میرے دنیا بغیر بولے دل میں سوچے کہ میں کتنی لکھی ہوں کہ ایسا باعزت آدمی میرا شعور ہے میرا بیٹا دیکھے تو مجھے کہ اس جیسا بنوں گا تو میں جنت میں ہی جاؤں گا میری بیٹی دیکھے تو کہے کہ یہ نہ ہوتا تو میں دوزخ میں چلی جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے انڈیکیٹرز کہ جب آپ کے اپنے احباب اور آپ کے دوست اور آپ کے لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ٹریکس نظر آ رہے ہوں زیادر کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بونے باہر آتے ہیں جو پاکستان میں ان کو دیکھ کے نکاہت ہوتی ہے ان کے اپنے گھر والے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتا ہے کب مرے گا تو اس کی پاپرٹی ہمارے نام لگے گی یہ گھر گاڑیاں اور بڑے بڑے دفتر اور سیئیوشپ سے نہیں کچھ ہونا اب میں جانتا ہوں ان سیئیوز کو ان کی بیویں ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے بچے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنہ یہی ہوتے اگر یہ اینٹ پتھر گا رہا تو پھر تو فیرون اس دعا کے زیادہ وہ ہو گیا مستعق اور کام لے گیا سارے بازی لے گیا حضرت عمر مخطاب نے نویر اسلام کے جبے کو دیکھا اور رو پڑے کپڑوں کو دیکھ کے میرا نبی یہ کی کپڑے باہر جگہ بھی پہنتا ہے تو نویر اسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ روتا کیوں ہے تو حضرت عمر نے کہا آپ کو ڈیلیگیشن ملنے آ رہا ہے اور وہ کس قسم کے حلیے میں ہے مطلب کس میں شہانہ حلیے میں ہے اور آپ دنیا کے سردار اور آپ کو میں یہ کپڑے دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نویر اسلام نے کہا کہ عمر تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے مسئلے ہوتے ہونا مآخرت کے تجھے اس لیول کی حضرت عمر کی ٹریننگ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ نے جب چابیاں لینی تھی نا بیت المقدس کے ان جہودیوں سے جن کے انہوں نے واپس لینی ہیں تو ابو عبیدہ نے ایک انہوں نے چابیاں دینی تھی تو حضرت عمر گئے تھے چابیاں لینے تو وہ سیٹی آف ڈیویڈ جو ہے جہاں پہ اس وقت ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ ڈھلان میں ایسے کرکی ہے وہاں نالا گزرتا ہے وہاں پہ پورا خیل شہر بنا دیا انہوں نے بند کر دیا حضرت عمر کا اونٹ جا میچے گیا تو وہ ظاہر ہے اس وقت نالے میں وہ گارہ تھا تو حضرت عمر کہا یہاں یہاں تک مٹی میں بلاک کلر کی مڈ میں اٹھا ہوا تھا تو حضرت عبو عبیدہ بھاگ کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سارے سارے ان کے ٹاپ کے پادری سارے جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی اپنے ریپرزنٹیٹیو آف مسلمز تو آپ میری کمیز بدل لیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اس وقت کمیز سے کیا حال ہوتا ہے تو حضرت عمر نے ایسے گریبان پر کر لیا ابو عبیدہ کا ان سے کہا کہ تو مدینہ سے اتنا دور آیا ہے یا اسلام سے اتنا دور آگیا ہے یہ کب سے انڈیکیٹر ہو گئے ہیں پھر دنیا حسنہ کے کہ جو تو نے سوچ لیا ہے کہ کمیز میں بدل لوں یہ گارہ ہی ہے اور یہ پینسپلز ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ چابیاں ہمیں دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں ہم فاتح ہیں اس وجہ سے ان کے یہ دو نمبر رسول تھے جن کی وجہ سے یہ مفتو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے کیا اصول ہیں ہمارے ہماری نسلوں نے ہمیں جس طریقے سے پینٹریشن کر کے بتائی ہے کافی ساری چیزیں ہائیبریڈ موڈل میں ہم بھی وہی والے انڈیکیٹرز رکھتے ہیں اس وقت اپنے دلوں میں جس کی وجہ سے ہم مفتو ہیں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں جتنی سیرہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو سپیریر سیکالوجی کے پر چلے گا اتن زیادہ بیسک انڈیکیٹرز ایڈینٹی کلیر ہوگی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کا اصل میں مطلب کیا ہے تب کہیں جا کے پر چلے گا کہ اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک سوری باقرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہی کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ان کی نفسیاد دنیا میں فسیوی اس کا مطلب یہ ہے ان سے کہو کہ اللہ کے ماننے والے تو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخراتی حسنہ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو حسنہ کا لفظ ہے آخرت سے ریورس انجینئر کریں گے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کے مزل لوٹیں اور یہ سب لوگ دنیا کے یہ ہماری انڈیکیٹرز جو ہیں نا جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا ان کو میں اتار ہوں آپ ماں ہوں گی بیوی ہوں گی آپ بیٹی ہوں گی تو سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے نا آپ کا وہ ہے واش اوٹ جب آپ ماں بنیں تو آپ وہ علی ماں بنیں کہ آپ کے بیٹے کل کو یہ بولیں کہ اس کی وجہ سے میں بچ گیا یہ ہے آپ کی کامیابی دنیا کے انڈیکیٹرز دنیا میں آپ کے بچے اور آپ کا شہر بولے کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے باہر گھر میں سے باہر بھی دون امریکی کرتے ہوئے ڈر لگتا کہ اس کو کیسا مو دکھاؤں گا جس دن اس کو پر چل گیا کہ میں باہر دھنا اور شراب اور چوری چکاری کرتا رہا ہوں اس عورت کے سامنے نہیں میں نے اپنا وقاہ گرنے دینا یہ ہوتا ہے دنیا میں کامیابی کا انڈیکیٹرز السلام علیکم کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں کون موتر میں ہیں جی میں زارہ بات کر رہی ہوں اسلامباد سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے جو جسٹیس صاحبہ ہیں اور آئیشہ صاحبہ ہیں پہلے تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا آپ کا جانا آج پینل ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا باتیں کر رہے ہیں لیکن میرا سوال ہے کیونکہ موجود ہیں تو میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مرشنے میں عورت سب سے زیادہ مظلوم ہیں اگر اگر دیکھیں ظلوم دکھائی جاتی ہے اگر روتیز ہوتی ہے دکھائی جاتی عورت کہ وہ ساس کے شہر کے ظلم برداشت کر رہی ہے اسی طرح اگر ورک پلیس پہ بھی عورت کی سرگل ہے تو اگر میل اور فیمل سیم ڈیزگنیشن پہ بھی کام کر رہے ہو تو ان کا پی رول جو ہے پی پیکیج ہے وہ سیم نہیں ہوتا اور وہاں پہ مطلب بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں فیمل کے لیے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں بھی عورت مظلوم ہی ہے اسلام بھی عورت کو ایسا رائٹس دیتا ہے اور یہاں ماشرہ نہیں رائٹس دیتا تو اس طرح میں میں جاؤں گی کہ جسٹس صاحبہ اور عائشہ جسٹس صاحبہ سوال آپ نے سنا ہے ایک تو خواتین کے حوالے سے ماؤں کے حوالے سے ساہل صاحب نے بھی بات کیا پھر آج خاتون جنت حضر خاتون دو زہرہ کو بھی بات کر رہے ہیں جو بھی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حوالے سے زہرہ کا بھی سوال ہے مظلومیت ہے؟ کوئی پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے خواتین اسلام میں مظلومیت ہے یہاں عورت کے لئے رائٹس ہے پاکستان میں تو وہ کہہ رہی ہے کہ دیسپارٹی ان ویجز ہے چیلنجز فر ومن فار مور اور گریتر دن مطلب ان کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ کیا ریلیجن میں بھی یہ دیسپارٹی ہے پہلے جسٹس صاحبہ سے پوچھ لیتا ہے میرا خیال ہے ہمارے دین اور مذہب میں تو بالکل ایسا نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی عورتوں اور مردوں میں آپ رکھیں تمیز اور بلکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں کہا ہے کہ عورتوں کو وہ چیز ان کی کمائی میں آئے گی جو انہوں نے کام کیا اور مردوں کے لئے وہ جو انہوں نے کام کیا وہ کمایا تو اگر ایسے نہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو پھر ہم سوچتے کہ شاید کچھ اور بات بھی ہے لیکن ایسی بات کہیں بھی نہیں اور جہاں بھی خیاتون کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ وہ مردوں کے ساتھ ہی آئے گا میں جیسٹس آئیبا کی بات سے جتنی دفعہ عورت کا لفظ آیا ہے اتنی ہی دفعہ مرد کا لفظ بھی آیا ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو برابری ہے اس میں نظر آتی ہے کہ عورت اور مرد کی برابری ہے رشتے میں مطلب جہاں پر ہم رشتے میں آتے ہیں ہزبن وائت کے طور پر گھر کے باہر اگر ہزبن دیکھ رہا ہے اور عورت گھر کے اندر کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو برابری سے نبھا رہے ہیں اس میں کوئی برتری یا کوئی کمتری نہیں ہے جہاں تک میں اسلام کو سمجھتی ہوں میں نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ نے کوئی ہمیں عورتوں کو کہیں پیچھے رکھا ہے ہمیشہ برتری دی ہے بلکہ مرد کو کمانے والا بنایا ہے اور مرد پر یہ فرض کیا ہے کہ عورت کی ہر ذمہ داری اس نے پوری کرنی ہے یہ ویسٹن کونسپٹ ہیں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں اپنی کمائی خود کرو اپنا تم خود کرو یہ سب ویسٹن کونسپٹ ہیں اسلام دس نوٹ سیدار اسلام صحیح کہ آپ عورت کی تمام رائٹس کیلے کریں پاکستان میں بھی کافی فروغ پا رہے ہیں جی فروغ پا رہے ہیں پاکستان میں ترینڈ سٹارٹ ہو گیا اب سے نہیں بہت عرصے سے سٹارٹ ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو پڑھانے والا یہاں کون ہے تعلیمات دینے والا کون ہے دیکھیں کہیں ریلیجن میں آپ اپنے ماں باب کی جنت آپ کے ماں باب کے پیروں کے نیچے ساسوسر کے پیروں کے نیچے کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں ساسوسر کا لفظ نہیں لیا آپ نے اپنے ماں باب کی عزت کرنی ہے اس نے اپنے ماں باب کی عزت کرنی ہے اس کی مہربانی ہے آپ کی مہربانی ہے دونوں Only ایک دوسرے کے وامے آپ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ماں باب کی عزت کرنی ہے وہ بندش نہیں ہے آپ کا دل ہے تو آپ کر سکتے ہیں پھر عورت کو یہاں تقرائٹ دیے گیا کہ اگر وہ دوڈ پلاتی ہے تو اس کا وہ معاوضہ اپنے خوابУ سے لے سکتی ہے اس کی ویڈنگ منی جو اللہ تعالی نے رکھی ہے ہم اس میں سے سکم نکال لیں ماف کروالیں پریشر ڈال کے بچی پر یا اس کو پانچ ہزاروں پہ دے دیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے راستے نکالے ہوئے یہ راستے ہیں عورت کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے اس سے بڑی بلیسنگ اور کسی انسان پہ کسی جنس پہ کہ آپ ایک زندگی کو پیدا کرتے ہیں ایک انسان کو انسان بناتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مرد اس دنیا میں گھوم رہے ہیں وہ ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے تو اس سے بڑا احسان ایک عورت کا انسانیت پہ کیا ہو سکتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے یہ رب کی عطا ہے یہ رب کی مہربانی ہے اور کہیں اسلام میں عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے جہاں پر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی ہے اور ایک کیونکہ جس زمانے کے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ عورتیں راتوں کو یا اور ٹائمنگز میں باہر نہیں نکلا کرتی اس لئے گواہی کے لئے آپ کو مرد کی ضرورت مرد آویلیبل تھے ریڈبلی آج بھی ایسے ہی ہے بالکل اسی کے ساتھ ایسے باقیات کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ ایج کریں مجھے بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حضر فاطمہ حضر فاطمہ تظہرہ کی تو وہ ہمارے لئے کیسے رول موڈل ہے آج کی کمیونیٹی کو آپ دیکھ لیں آج کی زمانے کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی صیرت کو ہم کیسے عورت کے جو رول موڈلز آپ کو اللہ تعالی نے اسلام میں دیئے ہیں وہ سب کے سب ایک سے ایک بڑھ کے حضر فاطمہ سے آگے اب ان کی ایک نسبت مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے گھر میں ملازمہ رکھی ہوں گی اور ملازمہ کو انہوں نے کہہ کے مطلب رکھا ہوتا تو کوئی گیا ان کے ہاں تو دیکھا کہ وہ خود کام کر رہی ہیں اور ملازمہ ان کی بیٹھ لی ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ملازمہ تو اسی لئے رکھا تھا کہ آپ کو مدد چاہیے تھی تو انہوں نے فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ آپس میں تیہ کیا ہوا ہے کہ ایک دن کام وہ کریں گی اور ایک دن کام میں کروں گی اب دیکھیں جنت کی سردار ہیں اور وہ اپنا کام خود کر سکتی ہیں تو یہاں ہماری خواتین پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں دس ملازمہ رکھی ہوئی ہیں ایک ایک کام کے لیے ایک دوسرے کام کے لیے پیر کہتے ہیں ہمارا وزن کام نہیں ہوتا بھئی آپ نے ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے آپ نے کسی چیز میں آگے بڑھ کے ذمہ داری لینی نہیں ہے یہ تو آپ نے ایک ایسے کونسپٹ کی بات کر دی جو پاکستان میں نے رچ بس کیا ہوئی ہے رچ بس کیا ہوئی ہے تو یہ اب آپ بہت مشکل ہے کہ ہم اس چیز کو وائٹ کریں کوئی بھی آپ دیکھنے کے آپ بیسٹ میں جاتے ہیں ہاں جی تو آپ اپنی سارے کام خود کرتے ہیں اپنی مدد آپ والا کونسپٹ ہے ہے نا اور یہی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو رہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اور بخوشی کرتے ہیں لائنوں میں بھی کھڑے ہوتا لیکن جب ہم باکستان میں پساتے ہیں ہمارا کچھ ایسا بن چکے ہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ایک فیوڈل لارڈ بن جاتے ہیں بلکل بلکل اور ہم حکم جمعنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم فلانے تو یہ کر تو فلانے تو وہ کر تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ جو اپنے ایٹیٹیوڈ کی بات کی ہے ایک شخص فلائٹ سے نکلا لہورے ائرپورٹ پہ اترا وہاں سے تو بلکل سارے مورن شوریں لگوا کے آتے ہیں تو یہاں پہ وہ جب ایمیگریشن FIA کے کاؤنٹر پہ گیا اور نے کہا روکو جی کدر جا رہے ہو وہ کہاں دے ہیں بابا جی اسی ہاتے بھی مورا لوانیاں پلا ایتے بھی مورا لوانیاں ایتے بھی مورا لوانیاں ایک لہوی سا سسٹم مل گئے میں پاکستان میں ہر جگہ ہم شوٹ کٹ نکال سکتے ہیں پاکستان میں یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئے آپ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں ساہل صاحب یہ کوئی کچھ پتا نہیں ہے میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک بسکت کو بوری تھی جی مفتی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور سوال کرنے والے نے بھی غالباً خاتون تھی انہوں نے بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد وہ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے مشرک تھے معظلہ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر آزر کا لفظ آتا ہے وہ آپ کے چچا ہے انبیاء کے لیے اصول یاد رکھیں سننے والے ہمارے ناظرین بھی کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا اور سب سے عالی خاندان میں میں موجود ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایمان والے تھے موہد تھے اور کسی بندے کا اس دور کے اندر جس دور کے اندر کوئی نبی تشریف نہ لائیں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کو مان لینا ایمان کی دلیل ہوتی ہے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماز اللہ مشرک تھے ایسی بات نہیں ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا تو جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کریں تو ساتھ یہ بھی بتائیں اب رہی بات یہ کہ قرآن نے کہا اب کا لفظ جو ہے نا اب کا لفظ علی فوربا اس کا معنی ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں ڈکشنری کے اندر اب کا لفظ باپ پر بھی بولا جاتا ہے اب کا لفظ چچا پر بھی بولا جاتا ہے اب کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے پارہ نمبر ایک جب اٹھائیں گے نا ہم تو وہاں پر لکھا ہے تو اب کا لفظ یہ مشترک ہے باپ کے ماں بہن بھی چچا ایک میری باپ مکمل ہو لینے اب جو اب ہے نا یہ مشترک ہے میں اس کی مثال ایک عام زبان میں دیتا ہوں آپ اور میں مثالیں کرتے رہیں گے جنہیں عربوں نے یہ مثالیں رکم کیوں میں عربوں کی مثال ہی دیتا ہوں ابن حجر نے زیادہ عربی جنتی ابن حجر کو چھوڑیں ابھی بات میری کمپلیٹ ہو لینے بات میں ابن حجر کو دیکھیں گے سیلے ابھی بات ہو لینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے جس کو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں ربی جالنی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی آگے کہا ہے والی والدیہ لفظ والد وہ ہوتا ہے جس کے نطفہ سے کوئی بچہ پیدا ہو اور اب وہ ہوتا ہے لفظ اب کہ جو چچا پر بھی بولا جاتا ہے تایا پر بھی دادا پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا ربنا اغفر لی والی والدیہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین وہ حق پر تھے اگر حق پر نہ ہوتے خود یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اللہ نے دیا ہوئے تم اپنے باپ کے لئے دعا تو کرتے ہو مگر وہ باپ کا لفظ ہے بھئی وہاں پہ والد کا لفظ نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا کہ یہ تو جواب اللہ نے دیا ہوئے میں عرض کرتا ہوں آپ عام زبان میں عام زبان میں جب ہم بولتے ہیں کسی بندے کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تایا کے ساتھ کیا لفظ بولتے ہیں تایا ابو بولتے ہیں کہ نہیں آپ اور میں بولتے ہیں حقرآن میں آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین حق کے لئے جب ہم عام زبان میں بولتے ہیں تایا ابو دادا ابو بولتے ہیں وہاں پہ والد کا لفظ نہیں بولتے اسی طرح عرب کے اندر بھی لفظ اب تایا اور چچا اور دادا پر بولا جاتا ہے تو یہ بات کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تان کرنا ہے اور یہ بات اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے بات سنیں سر تلے جی بات سنیں آپ کا موقف ہے اس میں کچھ کافی سارے فریکچرز ہیں اس میں بات سنیں اس کو آپ بولتے ہیں ان کے چچا جو تھے وہ انہی دادا کے بیٹے تھے بلکل تو ان کے چچا مشرک ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں مگر باپ مشرک نہ اب یہ کہہ رہے ہیں تایا چیز مطلب ابو لہب جو ہے نبی اسلام چچا مشرک ہو سکتا ہے اس میں کوئی کبہ حضرت نہیں باپ مشرک نہیں ہو سکتا نبی کا یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی اصول ہے اس کے خلاف اگر کرتے ہیں سر آپ نے بات شروع کرتے ہیں بیٹے میں روک بھی دیا کریں آپ کا موقف سن لیا آپ نے جو اصول بنایا ہے وہ لسانیت میں بنایا ہے لسانیت کے اصول کے خلاف آپ کو اس حدیث کی اس آیت کی یا میری اس موقف کی زد میں کوئی حدیث پیش کرنی بھی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن پاک کہتا ہے جہاں پہ انبیاء کا تذکر آتا ہے پارہ نمبر سات کے اندر آپ اس آیت کو کھول کے دیکھ لیں آپ حضرت ابراہیم علیہ وآیت کیوں نہیں بتا رہے جس میں ابراہیم نے خود گزارش کی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا استثناء ملی اپنے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو استثناء ملی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم خود چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا فیصل ہم مجھے پتا ہے تمہاری چاہت کیا ہے اپنے باپ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے دعا کی ہے بس اتنی بات بتا ہے اور اس کے اوپر جواب ملا ہے آذر کے بارے میں جواب اللہ نے خود دیا ہے ہم جب یہ دعا کریں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو تب آپ کے والدین اور پھر اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے حضور فرما رہے ہیں کہ میں پاک رحموں سے پاک کشتوں میں منتقل ہوتا چلا ہے اس حدیث کا کیا جواب ہوگا اس لیے کنفیوزن میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے نبی اسلام نے شاہد ہم آیا کہ میں نکاح کا ثبوت ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے نسب کے اندر کوئی بندہ مشرق تھا صرف بات سمجھنے نہیں کوشش کریں یہ تو سوال ہا ہی نہیں آپ نے جان کی سوال بھی سٹرٹ کریں جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں یہ بات کریں گے بات تو بڑی دور تک جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تک تمام جتنے بھی کریم آقا علیہ السلام کے جو نسب کے اندر آتے ہیں سب کے سب معاہد تھے وہ توحید پرست تھے کوئی بھی مشرق نہیں تھا اگر آپ کسی ایک کو بھی ڈیکلئر نہیں کریں گے تو آپ کا جناب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے بہت دور تک بات جائے گے سب نبی اسلام کے حدیث ہے کہ میری ہر نسل ہر نسل نکاح کا نتیجہ ہے آپ نے وہ جو پاک کا لفظ نکالا ہے وہ یہاں سے تو نکاح کون کرتا ہے مشرق نکاح کرتا ہے اب میری بات سنیے آپ آت کاٹھئے ان کی بھی سنیے دو مشرق جب اسلام میں آتے ہیں تو کیا دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا نکاح ان کا جائزہ رہتا ہے سنیں 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 میں یہ بات کر رہا ہوں آپ چیز بیٹ میں مات بولیں ایک میاں بی بی غیر مسلم دب اسلام میں داخل ہوتے ہیں دوبارہ نکاح نہیں کرتے کیونکہ وہ نکاح ریکنائزد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نسل پیدائیش کر رہے ہیں وہ پاک نسلی ہے اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نکاح مشرقوں کا دوبارہ کریں گے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری دو نسل میں بھی مسئلہ آگئے یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ اگر حضر ابو تالیب جب اسلام میں آئے ہیں اگر آپ تو حضرت فاطمہ بن ترساد کا نکاح دوبارہ ہوا تھا نہیں نہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا کسی بھی دو مشرقوں کا میں اس کے اوپر تم یہ نہیں کہنا چاہے جب بھی کوئی غیر مسلم کافر ہو یا مشرق ہو عیسائی ہو یا یہودی ہو جب وہ دو میاں بی بی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہی میاں بی بی ہی رہتے ہیں اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی موقع کے اوپر حضرت آدم سلے کے آج تک عبداللہ اور آمنہ کے تک کسی ایک موقع پہ بھی غیر نکاح کا نتیجہ کوئی بھی نسل نہیں تھی یہ دونوں ہر نسل نکاح کا تھے آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا کوئی بات نہیں مجھے تو میں تو چاہتا ہوں مگر قرآن کہتا قرآن کہتا جب نجس کا لفظ مشرک کے حوالے سے مشرک نجس نہیں ہوتے سر قرآن کہہ رہا ہے تو پھر نکاح نجس ہوگیا نا پھر قرآن کہہ رہا ہے مشرک نجس ہے جب آپ حضرت عبراہیم الاسلام کے مالد کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کانٹیکس بانتا ہے مانی نے آپ نے کہا ہے اس اس طرح کا نجس ہے کہ اس کے اندر بھی نجاست ہے اس کے باہر بھی نجاست ہے مگر اس کے نکاح کو ہم مانتے ہیں نیکاح کو تب مانیں گے جب دونوں مسلمان ہو جائیں گے دونوں کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان کا قرآن نکاح باقی ہے اس کی اسی وجہ عنہ یہ اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ کہ دونوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اگر ہم اگر یہ کہیں وہ اسلامries پڑھنا ہوں ان کے نکاح کے ختم ہونے کا سمت بنا ہے تو یہ غلط ہو جائے اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے اسلام چیزوں کو ختم نہیں کرتا ان کا پرانا نکاح اس وجہ سے قائم ہے کہ اسلام چیزوں کو جوڑنے والا ہے ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا پہلا نکاح یہ ختم ہو رہا ہے جملہ کافی لمبا ہوتا ہے ایک سوال آپ ان سے پوچھیں ایک میں آپ سے پوچھوں گے پھر ہم اس تاریخ کے طرف چلیں گے ان کے والد نہ ہونے کی زد میں آئیت تو نہیں ہے نا کن کے ابراہیم آزر کے والد کا لفظ ہے والد کا لفظ ہو رہا ہے اب کا لفظ ہو رہا ہے اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت میں آپ کو میری تائید میں بات کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آزر ابراہیم کا باپ نہیں ہے قرآن نے اب کہا ہے سوال سر آسان سا کر کے میں نے پوچھا کہ میں نے جو سوال پوچھے سر ہو سمجھ دیں قرآن نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ نہیں اس کا قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی بس یہاں تھا آپ سنیں سنیں یہاں تھا اگلا سوال سنیں عرب علماء میں آپ کو اسکلانی کا کیوں بتا رہا ہوں آپ کو عرب علماء کو ہم سے زیادہ عربی کی نصوص کا پتہ ہے انہوں نے چچا کی جان کے ایسے کوئی بات نہیں کی انہوں نے والد ہی کے اوپر ٹھہرایا مقدمہ سنیں ان کو عربی میں کیونکہ آپ اصول لنگویسٹکس میں ٹھہرا رہے ہیں کہ عربی میں اسطلاح میں یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ آتا ہے لسانی اصول ٹھیک ہے اب لسانی اصول کے لیے ہم عرب نیٹیو عرب علماء کو ہی رجوع کریں گے جن کو عربی واقعی میں آتی ہے انہوں نے کبھی بھی اس اصول کی یا اس وجہ سے آذر کو چچا نہیں کہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسکلانی کے علاوہ بہت سارے ایسے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی تحیر کی ہے جنہوں نے اس بات کی تحیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا آپ کے والد کا نام آذر نہیں تھا آذر آپ کے چچا کا نام ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب پر تو بہت بڑا تان ہوگا اور اس لیے یہ اس چیز کو آگے بیان کرنا لوگوں تک وہ عرب سکولرز ہیں ہاں جی وہ عرب سکولرز ہیں ومین آپ ایک منہ ومین آپ ریفرنس دینے وہ عرب سکولرز ہیں کیونکہ آپ نے اصول لسانیت پہ ٹھہرا دیا ہے بہت سارے مفسرین ہیں اب میرے پاس قرآن کہتا ہے انبیاء سے ہم چن لیتے ہیں ان کے والدین میں سے کہ ہم ان کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں آپ تو اس آیت کا سری انکار کر رہے ہیں سنیں آپ نے تمام تر وہ معاملات جو کہ حضرت اسماعیل سے لے کے قسائے تک تھے سب کو آپ نے اسلام میں داخل کیا ہے بلکل اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں کہ جو کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور جہاں سے منتقل ہوتا چلا آیا وہ سارے کے سارے موہد تھے میں ماننے کے لئے تیار ہوں کہ مجھے دونوں خوشی ہوگی مسئلہ ہے کہ آپ نے پھر کہا کہ یہ تقیہ کرتے تھے اس دوران جس دوران جہلیہ اپنے پیک پہ تھا یہ سارے مسلمان بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو واحد مان لیتا ہے اس دور کے اندر کہ جب کوئی نبی تشریف نہیں لاتے اس کا یہ مان لینا ہی ایمان کی دلیل ہے ایمان اور اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان یاد ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان یاد ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے حضرت زیاد کے بارے میں نبی اسلام نے کہا نا کیونکہ حضرت سعید بن زیاد نے کہا میرے باپ کا کیا ہوگا یا رسول اللہ وہ صحابی ہیں ان کی بات سننے نا سر میرا جملہ کیوں کاٹ دیتے ہیں آپ آپ جب بھی میں بات کرنے لگتا ہوں بیچ میں کاٹ دیتے ہیں آپ وہ صحابی کو درمیان میں لائے ہیں سر میں آپ کو کچھ بات بتانے لگتا ہوں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کے پاس غیاب کرنے تو نہیں ہے نا تو میرا بات سننے پھر نبیوں کا انبی اسی طریقے سے اسی کی ضد میں آپ کو میں کچھ مقدمہ پیچ کرنے لگوں سعید بن زیاد نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا ہوگا وہ اس وقت میں آہد کی بات کرتا تھا اب یہ جہلیہ اپنی پیک پہ تھا نبی اسلام جانتے تھے ان کے والد کو زیاد کو اس وقت کعبے میں کھڑا ہوکے وہ اعلان کرتا ہوتا تھا کہ یہ بتوں کو خلاف جانا ہے تم یہ بت جد شرک کر رہے ہو نبی اسلام نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے باپ کا تمہارا باپ زیاد اپنی امت میں اکیلا کھڑا ہوگا آخرت والدن کیونکہ وہ مواہد ہی تھا وہ آہد بقائم تھا نبی اسلام نے کبھی بھی کچھ ہے کے بارے میں عبد المطلب کے بارے میں عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا ہے نہ ہی اپنی کسی نسل کے بارے میں حدیث بتایا ہے زیاد سنے 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 میرے مقدمہ پونن زیاد خود موجود ہے عبداللہ بھی موجود ہیں عبداللہ مطلب بھی موجود ہیں ایک ہی ٹائم کے ہیں مگر یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں ایک ہی کعوے میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ان سب کو آپس میں دوسرے کا نہیں پتا کہ ہاں یہ بھی مواہد ہے اور میں بھی مواہد ہوں یہ الگ الگ ہی کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ اگر ہی کٹے ہوتے تو نبی اسلام عزت زیاد کی بارے میں یہ نہ کہتے کہ یہ امت اکیلا کھڑا ہوگا کیونکہ یہ واقعی مواہد پہ تھا کوئی بھی ساتھ نہیں آیا ان کی آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی مجھے اس حدیث کا بس جواب دینے حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک نصور میں نے جواب دے دی آپ سننے نہیں چاہے سر وہ نکاح کی بات ہوئی انہم المشرکون نجسن کا لفظ جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے مشرک نجس ہے اور نبی جو بھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ اصور ہے کہ ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں اگر کسی نبی کے حوالے سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے والد مشرک تھے تو یہ جناب ایمانیات کی ایک شک کے خلاف ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے میں مانتے ہیں ابو طالب مسلمان تھے حضرت جناب ابو طالب جو ہے نا ان کے حوالے سے اور مسئلہ ہے ابھی بات جو نہیں ہے سنے سنے آپ پڑھا کہہ رہے ہیں سنے تو صحیح اب آپ نہیں ہیں مجھے ہی پتہ ہے آپ ہوایی باتیں کر رہے ہیں میں اس کو جواب دینی کوش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا عبد المطلب مسلمان ہے عبداللہ مسلمان ہے محمد مسلمان ہے باقی سارے بھائی مشرک ہیں میں نے ایسا نہیں کہا ابھی صرف بات ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ وسلم میں نے اتنے دور نہیں گیا ہوں میں آپ نے یہ کہا ہے ابو طالب بھی مشرک ہے ابو لہب بھی مشرک ہے حمزہ بھی مشرک ہے یہ چاروں بھائی ہیں ابو عبداللہ مسلمان ہو گئے ہیں اور عبد المطلب مسلمان ہے باقی سارے بھائی مشرک رکھے ہیں یہ سوچیں آپ کیا باتیں کریں کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ آیت غور سے سنیں گے کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتے دار جو مشرک ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دعائے مغفرت کرنا اس بات پر دلالت کرنا ہے سر اللہ نے جواب دیئے اس دعا کا اس دعا کا جواب اللہ نے خوش دعا کرے حضرت نو نے نہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی بیٹے کی بات ہی نہیں ہو رہی بیٹے نبی کے بات کی بات ہو رہی ہے جناب آپ نے سر اس وقت آیت پوری پڑھیں آیت پوری پڑھیں یہ آیت میں کیا آلات کرنی ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْقَانُوا اُلِي قُرْبَانِ لِلْمُشْرِقِينَ بے وقف آگے آپ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی حضرت نو علیہ السلام نے اگر دعا مانگئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فل فور منع فرمایا تو میں نے بھی کہا آیت ہے ماذرد کے ساتھ افتاری کا وقت کروں گے سر اللہ علیہ السلام نے تو مانگئے تو بس میرا مقصد آپ کو پیغام دینا تھا آگے آپ کی مرضی ہے افتاری کی ترسمیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی ہم بریک کلنک لیتے ہیں اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تی حسنہ وکن عذاب النار نسأل اللہ العفوہ والعفیہ فی الدین والدنیا والآخرہ ربی فر ورحم وانت خیر راہی من لا الہ الا انت سبحانک انی کونت من الظالمین اللہم اننا نسألوک رزق واسع وعلم النافع وشفاء من کل دائن الہ العالمین یا رب العالمین مراج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین یا رب العالمین اس پلیٹ فارم سے دین اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک ہم سب کو پہنچانے کی توفیق آتا فرما اگر کوئی کمی کتا ہی رہ گئی کوئی خطا ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما ان پروگرام کو منیج کرنے والے اس کو دیکھنے والے سب حباب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرما دینی دنیاوی اخروی سعادتیں کامیابی عطا فرما آفات و بلیات سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد شریروں کے شر ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما شیطانی شر وسوسے اور شیطانی حملوں سے پناہ عطا فرما اپنی رات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرما رہی یا اللہ ہم اپنی اکل کے مطابق مانگتے ہیں تو اپنے فضل سے بن مانگا سب کی خالی جھولیوں کو برپور فرمانا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ ونفوید امورنا الاللہ ان اللہ بسیر بالعباد صل اللہ تعالی علا خیر خلقی سیدنا محمد وعلا علیہ وآسوار اور ایک وقفہ لیتے ہیں اور افطاری کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور جی بریک میں ہم لوگ آپ کو لے کے چل رہے ہیں سما کچن سما کچن سے میرہ بھم جوئن کرے گی اور آج کی جو رسیپی ہے وہ ہمارے سے شیئر کرے گی جو پلیس جوئن کر رہے ہیں ہمیں سما کچن میں اسلام علیکم ایبریون سما ڈیجل کے ساتھ میں ہوں میرہ بھی شان ناظرین سما کا دسترفان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جیسے جیسے روزے آگے بڑھ رہے ہیں یقیناً آپ کو بہت زیادہ بھوک یا پیاس کا احساس تو نہیں ہو رہا ہوگا موسم بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا آج پھر سے باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مشروبات میں کیا استعمال ہو رہا ہے جوسز آپ کی سکن کے لیے آپ کی سہت کے لیے بہت زروری ہیں جب سارا دن آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا تو آپ کے لیے درنکس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اب ان کو کس طرح سے پرپیر کرنا چاہیے یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے اس کے ساتھ ناظرین جو باقی چیزیں افتاری میں استعمال ہوتی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی رہیں گے لیکن میں نے سوچا کیا زیادہ فوکس ہم لوگ رکھیں گے ڈرنکس پر تو میں پھر سے موکا چلی آئی پیسٹکس میں اور میں نے کہا ان کے کچن میں جا کے آج یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرنکس میں کیا پرپیر کرتے ہیں تو ان کے کچن میں چلتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا جی ناظرین تو اب ہم لوگ موکا پیسٹکس کے کچن میں پھر سے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے شیف عبدالصبور پھر سے موجود ہیں کیا آج کھلانے والے ہمیں افتاری میں آج افتاری میں ہمیں سب سے پہلے تو کھلائیں گے جو افتار پلیٹر ہے اس کے اندر دیلز ہیں وہ کھلائیں گے اس کے بعد جو مین کوس ہے اس میں چکن و رائس ہوں گے سینڈوچ ہوں گے پیزا ہوگا اور پنینی سینڈوچ ہوں گے کیا بات ہے زبردست آج ہمیں کچھ اس کی پرپریشن بھی ریکھیں گے کھلانے والے کھل یعنی جب یہ پرپیر کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ کیسے کٹنگ کر رہے ہیں آج میں خود بھی ٹرائے کرنے والی ہوں تو آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا تاکہ آپ کو دیکھائیں کہ بیسیکل ہی کٹنگ ہوتی کیسی ہے آپ نے ساتھ ساتھ بتانے کہ میں غلط کر رہی تو بتا دیجئے گا سب سے پرے تو ہم یہاں سے باریکسہ سلائس رہیں گے اب پکوڑوں کی جو بعد میں جو پرپیر کرنے والے جو پرپیر کریں گے جو پرپیر کریں گے ابھی پیل ہال یہ پنینی آئی جس بنایا ہے یہ پنینی ہے یہ پنینی سانڈوچ ہے پنینی سانڈوچ ہے جو آپ لوگ افراد کرواتے ہیں آپ کو اس کی پرپیرشن میں دکھاتے ہیں اگر آپ کی یا آپ کی جو سو سے پیشل ساوچ جسس محل ہے پیشل ساوچ ہے اس لئے کچکی ساوچ کیسے بانتی ہے جس کے انگریڈینٹ ہیں واقعا اس میں یہاں خلق ہے اور ملک ہے اور کپسی کام ہے بھی اس سے کام کرتے ہیں یہاں کے اوپنے کیا دیا بہترین لابن کو جداروں سے دیا کم ہمارا بعد گلز یہ اب جاننا کم کرتے ہیں ہم لوگ بنکے اور ساندوچس یہ زیادہ ساری سوس لگائی ہے انہوں نے اور اس کو سپریڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر چیز لگے گی اس کے اوپر چیز لگے گی اس کے اوپر چیز لگے گی چیز کی قانٹیٹی کتنی ہوتی ہے بہت زیادہ یا بس نارمال نہیں ایٹیگرہ یہ کونسی چیز ہے یہ موزرےلا چیز ہے موزرےلا واو پھر اس کو آپ بیک کریں گے جی پریکٹ اور اس کو کچھ کھوڑا سا آپ نے کرش کیا اور اب آپ کو پول کے دارے یہ سٹیک ہے اور اس کو آپ نے کرش کیا اور اس کو کچھ کیا اور نازین یہ سٹیک ہے سٹیک یعنی کہ جس طرح سے بھی آپ جو بھی انگریڈینٹس کمی حال سے کوئی بہت سپیسیفک نہیں ہوتے اس کے اندر سپائس جو نوربل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے سٹیک اپنی پرپیر کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے باریک باریک سلائسز اس طرح سے کٹ کر کے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں یہ پتری کیا لپینو ہے اور اس میں یہ بلی تیراغل لگا دے یہ تیراغل چکے لگا اس میں ہی ہم کارانو جا زیدے ہیں اس میں ہم کارانو پا سکتا ہے اور یہ نورمل ہے اوکی ایسی تو یہ اسکی ساری پیپریشن ہوگئی ہے یہ کس پر ایسرک تمامیٹو لگا ستیارو اس کے بعد ہم تمامیٹو لگا ستیارو تو ہم تمامیٹو لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ چیز کی کوٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر یہ بریڈ رکھیں گے بریڈ رکھیں گے کیا بات ہے اس کی اوپر اس کی اوپر کوٹنگ کی ہے کیونکہ آپ نے اس کو بیک کرنی ہے پرپیکٹ یہ پنینی سانڈوچس یہ تھوڑا سپائیسی ہے یہ سپائیسی نہیں ہے اس کو اب بیک کریں گے بیکنگ کا طریقہ آپ سب کو پتا ہوگا توڑا سا چپ سب آپ بتا بھی دیجئے ابھی ہم اسے ملشین کے اندر لگا دیں گے بیکنگ ٹائم میں اس کا 5-7 منٹ تو پانینی سانڈوچس کے اندر لگے پنینی سانڈوچس اور اس کے بعد ہم سرف کر سکتے ہیں زبردست اب اس کے بعد ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑی پکوڑوں کی طرح واپس آتے ہیں جی تنازین ہم نے پکوڑوں کا میٹیل سامنے رکھا ہے اس میں ابھی تک پیاز باریگ باریگ کٹے ہوئے آلو باریگ باریگ کٹے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی ہری مرچیں زیادہ ساری ڈال دی ہیں میرے خیال سے آپ لوگ اس میں بہت زیادہ سپائسی یوز نہیں کریں گے یعنی لال مرچیں کیونکہ آپ نے ہری مرچیں ہری مرچیں ڈالیا اب مزید اس میں کیا ایڈیشن ہوگی اب اس میں ایڈیشن ہوگی اب اس میں ایڈیشن ہوگی بیسن ہوگا ٹھیک ہے اور دنیا ہوگا جیتنی میں ڈرائے ہرپس ہیں وہ اسکامال ہوں گے ہوں گے بہت ہے درائے ہرپس آر پکوڑوں جو ہریں جس پارکے میں کچھ کننے ہیں لوگ بھی نورمسی ڈالیا شہر پڑی اور دوں گے زیادہ ہے اور نمک کی قوانٹیٹی وہ بھی نورمل ہوگی ٹھیک ہے پہلے اس کے اندره آپ درائے ہرپس آر پڑی درائے ہرپس آر پہل운데 مجھے ایڈیشن بہت عقید یا اور پہلے آخر پکوڑے ہم دیکھیں گے کیونکہ کس شیپ میں فرائی کرتے ہیں نازل یہ باری کٹے ہوئی پیاز ہے اور آلو ہے جس کو بہت ہی اچھی شیپ میں نے کٹ کیا ہے جسے میرے خیال سے یہ بہت ہی کرسپی سے پکوڑے بنیں گے کیونکہ پکوڑے بھی کسی کسی کو بنانے آتے ہیں تو آج آپ کے سامنے یہ ایک ریسٹرانٹ والا طریقہ ہم نے رکھتیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پکوڑے بنائیں گھر والے خوش ہوں گے دعائیں دیں گے بھوکھے پیٹ جب اچھے پکوڑے کھائیں گے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اب ایسے بھی رمضان کی سب سے خاص چیز دو ہے وہ سموسے پکوڑے تو ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ پھر باقی مشروبات آجاتے ہیں ان کی طرف بھی ابھی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ برنس میں کیا آراد کرتے ہیں نازل اب ہمارے پاس اس کے سارے سپائسز موجود ہیں اس میں یہ میرے پاس three spoons ہیں ہم لوگ تب سے پہلے ایک تیسپون ڈال کریں ایک ٹی سپون ہم لوگ میرے خال سے کافی ہے ڈال کریں گے ایک ٹی سپون ہم لوگ سالٹ ٹالے سالٹ کے بعد میرے پاس ہے سوکا دھنیا اس کو بھی ہم لوگ دال دیں گے اس کو بھی ہات سی کر کے بھی ڈال کریں لیکن انہوں نے already اس کو کرش کیا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ ہم نے دو ٹی سپونز اس کے ٹالدھی ہیں ایک ہونے کے لابak سکتہ نعم جڑے اور کیا سدören ملْمَتはいي عشان چلی میریrole اس لے کیسکتہ نعم جہ لگے سکتہ نعم جڑے alegre Finance 2، Ab Time البعی تے پیش ڈال immature ج версی گیل بلحwurf جلیوک cachیلی اس لیو مکم تو خلوم جہ ملک اس جی لغ ملک کے لئے ہمیں اسے پہنچے کو دلیں گے یہ ایک ٹیسپون ہے دیدھر دیدھر کیا باتا ہے یعنی باتا ہے اس کے بعد بلاک پیپر ہے اور بلاک پیپر ایک ٹیسپون ہویا جی نہیں ایک باتا ہے پرفیکٹ اس کے بعد آپ یہ لیں اب ہمارے پاس ہے بیسن اور اس چمچ کے ساتھ ہم لوگ تقریب بان دو بار بیسن دل رہے ہیں میرے خیل سے یہ ایک کپ ہوگا پورا یا دو کپ ہے ایک کپ ایک کپ ڈال نا پڑے ہاں ڈال نا پڑے ہاں 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 اس کے بعد آپ میں پانی اب پانی آئید کریں گے اور پانی بہت زیادہ نہیں ہے بلکل ہاں ہاں تو اس کو ہم آئید کرتے ہیں اب بلکل ہلکے ہاں سے آپ اسے مرینید کریں یعنی کچھ اس طرح سے جی چیتے ہیں کیا بات ہے زبردست ایتنے اچھے پکورے میں نے اپنے گھر پہ بھی نہیں بنایا اب بھی مرینید ہونے کے بعد ان کو کم اس کم تیس منٹ کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے جی پیاز بھی پانی چھوڑتے ہیں جی اس کے بعد اس کو آپ نے فرینگ میں لے سکتے ہیں کیا بات ہے زبردست اسی لیے پانی پھوڑا ڈالا دعا جی جی نازین اس کی مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا بن رہا ہے اور سپیشلی ڈرنکس کیلئے مرے ساتھ ہی رہے گا موسیقی جی نازین اب بہت اہم چیز ہماری ڈرنکس ہماری ڈرنکس کیلئے کے ہم ڈرنکس کونسی ڈرنکس کونسی ڈرنکس اور میرے خیال سے جو موسم ہے اور جیسی آگے گرمی بڑھتی جائے گی تو ایپل اور اورنج کا جو ڈرنج کا جو بہت بیسٹ ہے تو سب سے پیرے تو ہم لوگ یہ ایپل منٹ ایپل منٹ اس کا نام ہے کیا بتائز آپ ایپل منٹ جنجر اوکے اب ہمارے پاس ایپل موجود ہے اس میں ہم لوگ ایپل ڈالتے ہیں یہ جوسر مشین جو بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے پور سائسے میں پہلے ڈال رہی ہوں یعنی ایک پورا ایپل اس کے بعد میں یہاں سے تھوڑا سا مینٹ لے کے یہ مینٹ اس میں ایپل کر رہی ہوں یہ اوپر سے پرس کریں گے ہم یہ ایپل کھیں گے ہوں این آزیم این فریش جو سڑ رہا ہے اپل کا اور ساتھ ہم نے ایپل ایپس میں مینٹ آٹھ ہی ہے اور اب یہ ایک اور اپل آز کی رہا ہے یعنی ایک گلاس کے اندر تین سے چار اپل سڑ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نورمل ہی اپل کھاتے ہیں تو آپ انا پھوجاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے جو سڑ نکالتے ہیں تو آپ ازشا خاتا اپل کنجور گر سکتے ہیں مینٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک جنجر پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بارے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا فائد ہے اب نازن اورنج کو پیل آف کر کے ہم کسی دوسر ماشین میں یہ اورنج جال دیں گے تو یہ اورنج جوزی پیر پیرد ہے دونوں جوزی کے بہت فائدے ہیں آپ کو پیلے کیونکہ آپ بلکل رائٹ بفور افتاری آپ اس کو بناے اس کو بھی جوزی کو پینا چاہیے اس کو بھی جوزی پینا چاہیے اس کو بھی جنجر جو پیسٹ ہے اس کو جنجر کو انہوں نے گریند کیا ہے پانی کے ساتھ کوئی نمک مرش نہیں کچھ بھی نہیں اس کا کیا فائدہ ہے اسے ٹیسٹ دیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم کتنا ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم تقریباً دو سے تین ٹیبلسپونن کیا بات ہے دو سے تین ٹیبلسپونن جنجر پیسٹ کے ہم آدھ کریں گے جس میں نے کہا کہ اس کا کلر بھی اچھا رہتا ہے جی کلر سے بھی ہے اور فریشنس میں بھی اچھا لگتا ہے رچی ہوتا ہے تھوڑا اچھا لگتا ہے زبردست اس کے دو دو ٹیبلسپونن ہم لوگ دونوں جوزی میں آدھ کریں گے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا تو فریش جوزی بیسٹ ہے آپ گھر میں فریش جوزی بنائیں اور ان کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ پولرنگ پیئیں یا کوئی اور مشروبات آپ استعمال کریں آپ گھر میں پھل لے کر اس کے جوزی بنائیں بچوں کو دیں خود پیئیں تاکہ آپ کے اندر منرلز اور جتنی بھی جو بھی وائٹامنز ہیں وہ ان جوزیز کے ساتھ پورے ہوں مجھے اجازت دیجئے نازین آپ سے ملاقات ہوگی کل ابھی افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے افتاری کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سما رمضان کا سما سما رمضان کا سما سما رمضان کا سما رمضان کا سما اللہ حافظ ملائے روما ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما افتاری کی ٹرانسپیشن ہے ہم سب نے افتاری کی ہے ملکہ اور اب میں آپ کو پتاتے چلیوں کہ ہمارے ساتھ اگین ہماری خصوصی مہمان ہمارے ساتھ مجود ہے جسٹس صاحبہ میسیز ناصرہ اقبال اور مفتی سخاوت منیر لیمی صاحب اور کاری اتاو المنان وارسی صاحب بھی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا جسٹس صاحبہ جب ہم عمومی طور آپ نے گفت کو سنی کافی ساری آپ کو لگتا ہے کہ دور حاضر میں لوگوں میں برداشت ذرا کم ہو گئی ہے اور اگر کم ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کچھ احساس محرومی ہے یا کیا وجوہات آپ کے خیال میں میں سمجھوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے اور لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں اختلافات پر تو ویسے بھی اسلام ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ اس میں اختلافات نہ رکھیں راضی بر رضا رہے ہیں اور یہ اگر ہو جائے تو اس سے میں سمجھ کیوں کہ لوگوں میں ادم برداشت پر آبادی میں اضافہ ایک بڑی وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں لوگوں کے اختلافات بڑھیں جب اختلافات بڑھیں تو ادم برداشت پر اختلافات کی آپ کے خیال میں وجہ کوئی تقسیم کی جو مساوی نہیں ہے وسائل کے اعتبار سے سہولیات کے اعتبار سے اور ملازمتیں نہیں بہت کم سب سے بڑا تو ہمارا مسئلہ ہی ہے اور اس لئے تو آپ کو اسلام میں یہ تلقین ہوتی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا بھی ہے تو آپ کم سے کم ایک مسکین کو ضرور روزے کی دہیں تمام خوراک تو ایک سے زیادہ آپ دس کو دے سکتے ہیں تو بہت بہتر اس پر جو سیاسی قیادت ہے آپ کے خیال میں اس نے اپنا کوئی بہتر کردار ادا کیا ہے کسی کے اوپر تنقید کرنا اچھا نہیں یا تو ان سے بہتر کر کے کوئی دکھا دے ہمیں تو یہ کہا گیا اپنی امانتوں ان لوگوں کو دیں قرآن مجید میں ہے جو آپ بہتر سمجھتے ان کو اپنی امانتیں دیں اور اگر وہ ہیں امین اور صادق تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہ ہو تو ان پہ اتفاق کیجئے اچھا بڑی بات یہی اختصاب کیجئے اور اگر نہیں ہیں تو پھر اتفاق کیجئے اپنی امانتیں ان کو دیدی ہیں اچھا جیسے صاحبہ جب ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں آج دوہزاد چوبیس میں ایک عبادی کا بہت بڑا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے کس چیز کی آپ کے خیال میں اس نوجوان نسل کو ضرورت ہے جو اقبال کے خواب کو بابا قوم کی اس کوششوں کو اور ہمارے اباؤ اجداد کا جو قربانیاں تھی مجھے اس کا حاصل تھا جو حقیقی پاکستان جس کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے جب ہجرت کر کے آئے جب اس سے پہلے تکالیف کرداشتی اگر آپ کی جوازت ہو تو ایک سوال ہے مفتی صاحب سے پہلے پوچھا چاہتی ہے آپ ضرور پوچھیں لیکن یہ سوال جسٹس صاحب سے پوچھنے سے ساری زندگی کا حاصل ہونا ہے ان کا نوجوانوں کو اتنا بڑا پیغام جانا ہے ضرور پوچھیں مفتی صاحب مجھے یہ پتائیے جب میں بات کرتی ہوں جس سے آپ مادر چاہتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پتائیے جب میں بات کرتی ہوں کہ وہ لوگ جن کا ذہری توازم ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کے لئے روزے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے روزے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہو اور پھر آقل بھی ہو بالک بھی ہو آقل بھی اور اگر ایک بندہ آقل ہی نہیں ہے مجنوع ہے تو اس سے عبادات ساکت ہو جاتی ہے اب وہ اس کا جو جنون ہے نا یا ناسمجی یا پاگلپن اس کی قیفیت کو دیکھا جائے گا کتنی ہے اگر تو اس حد تک ہے کہ اس کو بلکل تمیز ہی نہیں ہے بلکل ہوش ہی نہیں ہے تو ایسے بندے سے عبادات تمام کی تمام ساکت ہو جاتی ہے صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اس سے نماز بھی ساکت ہو جاتی ہے اور دیگر عبادات جو بلکل ہی کانشیس میں نہیں ہے بلکل بھی سنسیبل بھی بلکل جو ایسا بندہ ہے ناسمج مجنوع جس کو کہتے ہیں آم زبان میں پاگلپن تو ایسے بندے پر روزہ فرض نہیں ہوتا عبادت اس پر فرض ہوتی ہے جو مکلف ہو اور مکلف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اکل مند بھی ہو سمجھ والا بھی ہو اگر ایک ماتو ہے موٹی اکل والا ہے ایک ہوتا نا بلکل مجنوع ایک ہوتا ہے موٹی اکل والا جس کو تھوڑا بہت تو پتا ہوتا ہے لیکن ساری باتوں کا نہیں پتا ہوتا تو ایسے بندے کے اوپر کچھ عبادات فرض ہوتی ہیں اور اگر بلکل ہی اس کی عقل زائل ہو جائے تو پھر اس سے عبادات ساکت ہو جاتی ہے اچھا مفتی صاحب جب ہم یہ روزہ کی قضاء کے حوالے سے یا اس کو آپ نے رکھنا ہے اس حوالے سے یا اس کی رخصت اس کے حوالے سے اجازت ہے کیا اس حوالے سے کیا ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن جو اس کا فدیہ ہے اس کے انداز پر وہ پورا اترتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے دیکھیں جب تک تو کسی بندے کو روزہ رکھنے کے حوالے سے طاقت موجود ہو تو اس کو روزہ ہی رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے جی دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو اور جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے تو اصل چیز روزہ رکھنا ہے آگے پھر بات آتی ہے فمن کانا اب اس سے آیت سے پچھلی آت فمن کانا من کم مریدن او الا سافرن فائدہ تم من ایام اخر کہ پہلا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ حالتِ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو ان کو دوسرے ایام میں رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کو صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے یا پھر حالتِ سفر میں ہے حالتِ سفر میں تو بارحال روزے کی قضاء دے گا فدیہ تو نہیں دے سکتا فدیہ اس صورت میں ہے جب بلکل پتہ چل جائے کہ اب یہ روزہ کبھی رکھ ہی نہیں سکتا اب اس کا فدیہ دے سکتا مثلا ایک بندہ ہے بیمار اتنا ہے اگر روزے کی طاقت ہے تو فدیہ نہیں ہے اگر روزے کی طاقت ہے تو پھر روزہ ہی رکھنا ہے اس طرح تو پھر جناب ہر بندہ کہے گا کہ میں فدیہ دیتا جاؤں تو غریب لوگ روزے رکھتے رہیں اور امیر چھوڑتے رہیں تو دستور بڑھ گئے ایسے ہی ہے تو نا سمجھی کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ علم نہ ہونے کی بنا پر یا صحیح مسئلے سے آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ایسا شاید کیا جاتا ہوگا تو اب جو ہمارے ناظرین اور سامین ہیں جنہوں نے مسئلہ سن لیے تو ان کو میں یہ بھی بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سومو تصحو تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت اتا فرما دے تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے جسم سے روزہ رکھنے کی برکت سے خارج ہو جاتی ہیں تو اس لیے روزہ رکھنے ہیں بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی روزے کے اوپر کہ بھوک جب لگتی ہے نا بہت زیادہ اور پھر اچانک سے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز جب ملتی ہے تو ایک عجیب سی انسان کے جسم کے اندر ایک خوشی جو پیدا ہوتی ہے نا اس سے بھی بہت ساری بیماریاں اس کے جسم سے زائل ہو جاتے ہیں اچانک سے اس کی پسندیدہ چیز خجور ہے پانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خجور سے روزہ افطار کرو اگر نہیں تو پھر پانی ساتھ ہی فرمایا کہ فائن نہ ہو تو ہورن اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے تو جیسے ہی یہ جسم کے اندر جاتا ہے آگے حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ ایک تو اندرونی پاکیزگی پھر بیماریوں سے پاکیزگی مل جاتی ہے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خجور سے روزہ افطار کریں اور ساتھ سادہ پانی استعمال کریں خجور سے روزہ افطار کریں اور ساتھ سادہ پانی استعمال اچھا یہ جو پور تکلف عشائیہ ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی ممانعت ہے نہیں نہیں بالکل اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کھائیں زائع نہ کریں بس کھانے میں کوئی تباہت نہیں ہے لیکن اتنا یاد رکھیں سنت کے مطابق کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مقوم ہے کہ تمہارے جو بتن ہے پیٹ ہے اس کے تین حصے ہیں ایک حصے میں خوراک جمع کرلو ایک میں پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں یہ تو پتا ہے فلان جانور حرام ہے لیکن اپنی جان کو دعو پہ لگانا کھانے کی وجہ سے یہ بھی حرام ہے اگر ایک انسان یہاں تک فل ہو گیا پھر جناب اس نے پانچ ہزار دیا ہوئے والیمے پہ کہتا ہے جی میں پورے کرلوں تو یہ بھی حرام ہے اس کا کہ اپنی جان کو دعو پہ لگا رہا ہے ناصرہ صاحبہ اب بیفور بھی ریپ پہ سیشن اور پھر ہم اجازت لے اپنی آرڈینس سے بھی میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں مجھے بتائیں خواتین کیوں آپ کیا آج کی خواتین کو آپ کیا ادوائز کرتی ہے جو ورکوہ اور جنہوں نے ابھی تعلیم کے میدان میں اور کام کے میدان میں بھی آنا ہے جو ابھی صاحب نے فرمایا یہ روزے تو مفت کے روزے ہیں جو رکھ لے اس کو کوئی بیماری بھی ہو یا اور کسی کے سلسل کوئی ذہنی کی حفیظ ہو وہ دور ہو جاتی ہے روزے سے اور بڑا فرق پڑتی ہے تو خواتین کو میں ہی ہوں گے گھر کے اندر کام کر رہی ہیں باہر بھی کر رہی ہیں روزہ رکھ لیں حس کی اس میں ان کے لیے اللہ تعالی آسانی پیدا بے شک بے شک اب ہم چلتے ہیں جی اس افتاری کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کی اینڈنگ پر اور میں شکر ادا کرتی ہوں سب سے پہلے تو جو سپیشل گیسٹ ہے میسز جسٹس ریٹائیڈ ناچرہ اقبال کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج افتاری کی ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنی ہم سب کے ساتھ اپنے افتاری بھی کی اور ہمیں بہت اچھا لگا رمضان کا سماہ میں سماہ میں سماہ میں سماہ میں سماہ باندھا مفتی صاحب کا بھی اور کاری صاحب کا بھی اور ہم اس افتاری کی ٹرانسمیشن کو اس طرح سے ریپ کریں گے کہ میں ریکویسٹ کرتے ہوں کہ آپ پلیز حمد سنا دیجی اگر دو شکر میں پڑھ دوں جی آپ یہ بھی پڑھ دیجی اور آپ ہم سنا دیجی شے سے مراد وہی حمد کے اشاہ مگر اجازت جی جی پلیز موسیقا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راہِ حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہوں اللہ ہوں تو ہی تو پہنچے میراج میں عرش پر مصطفیٰ پہنچے میراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ مابو دو بندے میں پردارہا جب نہ مابو دو بندے میں پردارہا سب ملائک نے حضر سب رمزان کا سمان سب رمزان کا سمان